سی سی اے کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دمائیں ناراضگی ہے کہ ہر جگ ہے کیونکہ ایک لوگل آپ کے کنڈیڈیٹ بھی ہوتے ہیں کاریاں کرتے بھی ہوتے ہیں ان کو آپ جگہ نہیں دے پارے گلی سماج نے یہ دیکھا ہے یہاں کی نوجوانوں نے اور جو ایک طبقہ ہے یہاں پر انہوں نے اس پیش روٹ سے دیکھا کہ ہمیں بسپا کے ساتھ نہ جا کر بھاجپا کو جو ہرا رہا ہے ہم اس کی طرف جائیں گے کیونکہ سویدان خطرے میں ہے اور سویدان بچانا ہے روٹی کپڑا سواست اور جیون کی جیوی کا چلانے کے لئے جو مہتپن چیزیں ہوتی ہیں ان پر لگاتار مہنگائی بڑھنا ان کی قیمتیں بڑھنا یہ چیزیں بھی ان کو ہتوچ سائٹ کی یہ رام مندر تو مدہ نہیں ہے چناف کا یہ ہندو مسلم مدہ نہیں ہے چناف کا بلکہ جو ہماری روزمرہ کی دکتیں اس پر آپ بات کریں لوگوں نے رام کو صرف رام مانا مریادہ پرشوتہ مانا رام کے پیچھے چھپنے والے لوگوں کو اجاگر کیا اور آگے بڑھ گئے اب یہ رکھت یین کرانتی کی شروعات ہو چکی ہے یہ بہت آگے تک جائے گی سی سی اے میں آپ سب کا سواگت ہے چناوی نتیجے آ چکے ہیں اور ایک چیز جو سپشت ہے کہ بہت سارے بڑے بڑے چینلوں کے جو ایگزٹ پولز تھے بہت ساری بڑی بڑی ایجنسیز نے جو ایگزٹ پولز کے اپنے نتیجے دیئے تھے وہ کہیں نہ کہیں اصلی نتیجوں سے بہت دور ہیں بہت آلگ ہے اتر پردیش خاص کر کے ایک راجعہ ہے جس کو دیکھ کر صاف نظر آتا ہے کہ اتر پردیش میں کیا دھراتل پر لوگوں کی سوچ تھی اتر پردیش راجعہ کیا سوچ رہا تھا اس چناف کے بارے میں اس کی بہت کم لوگوں کو صحیح معنی میں ایک سمجھداری تھی ایک اور چیز جو سپشت تھی کہ اتر پردیش میں جب ہم لوگ سی سی اے کی ٹیم اس بار لگ بھگ بیس لوگ سبا سیٹوں پر ہم گھومے تھے پورے پشم اتر پردیش سے لے کر پوروان چل تک ہم نے بیس سیٹے کور کی تھی اپنے اس چناوی کوریج میں اور بیس سیٹوں میں ہمیں جو دھراتل پر نظر آیا تھا کیونکہ چناف ہونے سے پہلے بھی جو اپینین پولز بھی جو آ رہے تھے اور جو بڑی میڈیا میں مکہ دھرہ کے میڈیا میں جس طرح کی بات چیت ہو رہی تھی اتر پردیش کی بارے میں وہ ہمیں کہیں نہ کہیں دیکھ رہا تھا کی زمین پر دراصل محول کچھ اور ہے اتر پردیش میں لوگ ایک بدلاف کی مانگ کر رہے تھے کئی چیزوں کو لے کر سرکار سے نراز تھے اس پر ہم آج اور وستار سے بات کریں گے سی سی اے نے جیسے میں نے بتایا کہ بیس سیٹوں پر ہم گئے اور ہماری کوشش ہوتی تھی کہ جو سنکھیا کے ادھار پر جو پرباب شالی وہاں کے سماج ہیں جو سمودائیں ہیں ان کے بیچ میں ہم لوگوں کے بیچ میں جا کے بات کریں آہ ان کے گاؤں میں گئے قصبوں میں گئے شہروں میں بھی گئے اور ان بیس سیٹوں میں ہم نے صرف یہ نہیں کوشش کری کہ لوگوں سے یہ پوچھے کہ دراصل وہ ووٹ کہاں ڈال رہے ہیں لیکن لوگوں کی دکھ تکلیف کیا ہے لوگوں کے کیا مددیں ہیں کن مددوں پر وہ ووٹ ڈالیں گے اور اس چناب میں ہم کو یہ بھی سمجھ آیا کہ آہ جو ہم نے بار بار اپنی ویڈیوز میں کہا جیسے میں نے پہلے بھی کا ہے کہ دھراتل میں کہیں نہ کہیں ایک بدلاف کی مانگ تھی آہ اس بات کو ہم نے کئی بار بولا بھی یہ تک بولا کہ آپ ٹی وی پر اپنین پولز مت دیکھئے کیونکہ وہ سچ نہیں درشاہ رہے ہیں آہ کچھ لوگوں نے ہماری بہت تعریف بھی کری اس کے لئے کئی لوگوں نے نندہ بھی کری لیکن جب نتیجے آئے تو کئی لوگوں کی مانگتی ہمارے کئی درشکوں کی بھی مانگتی کہ ہم اپنا چنابی ویچلیشن ان کے سامنے رکھیں کیونکہ وہ بھی اتر پردیش کی اس بڑی اولٹ پھیر کو پھر سے سمجھنے کی کوشش کا جاننا چاہتے ہیں کہ دراصل اتنی بڑی اولٹ پھیر کیوں ہوئی آہ نتیجوں کی اگر ہم بات کریں تو اتر پردیش میں اکھلیش یادو کی سماج آدھی پارٹی کی سینتیس سیٹیں آئی ہیں آہ کانگریس کی چھے سیٹیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آہ 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 آزاد سماج پارٹی سے چندر شیخ رازاد اپنی سیٹ نگینہ میں جیتے ہیں جو کی سپشٹ کر چکے ہیں کہ وہ بھاچپا یا انڈیا کے ساتھ نہیں جوڑنے والے ہیں تو ایک طریقے سے آپ ان کو انڈیا گڑ بندن کا ہی بلوک کا حصہ مان سکتے ہیں انڈیا گڑ بندن جسے نہیں لڑے تھے لیکن وہ ان کو جو سیٹ مانگی تھی نگینہ سے ان کو کسی کارنوں سے وہ گڑ بندن پورا نہیں نہیں ہوا پایا اسی کے ساتھ devient cự اور ڈیا کی بھاچپا بھاچپا Charles ciąری تھی 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 سٹےھے آئی ہیں اور اور یہ کی گھڈک Zwe Berg ignment جس میں آہ راشتر لوگ دل اور اپنا دل ہیں ان سب کو ملا کے ان کی رα بھلا چھتیا ہے آہ 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 آب آہ آج ہمارے ساتھ اس ی chưaará کے لئے آہہ آہ یہ ویشلیشن کے لئے آہ 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 mile آہدا جو میں نے ڈیا سے پہتایا آئے آہ 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 ک کام کرتے ہیں اور آہ 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 یو پی جو ہم لوگ گھومے تھے اسی ٹیم کا وہ بھی حصہ تھے شاکے برنگریز بھی آہ سی سی اے سے ہیں اور اسی ٹیم کا وہ بھی حصہ تھے جو اتر پردیش میں گھومے تھی اور شکیب عالم ہمارے مطر اور ایک چناوی وشلیشک ہیں آہ پہلے بھی سی سی اے میں آ چکے ہیں اور اپنے چناو اور راجنیت پر اپنا وشلیشن کافی سپش روپ سے انہوں نے رکھا ہے آہ آپ سبھی کا سواگت آج کے اس چرچہ میں اور ہم لوگ اس چرچہ میں کوشش جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ووٹ کہا گئے اس کے ساتھ ساتھ کی کس مددے پر اور کن مددوں پر لوگ کی اتنی ناراضگی تھی جو یہ بدلاو دیکھنے کو ملا شروع یہی سے کرتے ہیں کہ پہلے ہم فیز وائز بات میں بات کر سکتے ہیں لیکن میرے کیال سے کچھ ایسے مددے تھے جو ہم نے ہر جگہ دیکھے جو پوری طرح سے پشم اوپی سے لے کر پوروان چل تک چاہے پشم اوپی سے لے کر پوروان چلو پشم اوپی میں چاہے وہ کھڑی بیلٹ ہو یا گنہ بیلٹ یا برج بیلٹ ہو یا آلو بیلٹ یا اسی کے ساتھ آپ آہ بندیل خان جائیں عوض جائیں روحیل خان جائیں یا پھر پوروان جل کی طرف آئیں ہر جگہ کچھ ایک ایسے مددے تھے جو پورے اوپی میں آپ کو لوگوں سننے کو ملتے تھے وہ سب سے پہلے اسی پر ہی بات کرتے ہیں ایک میرے خیال سے جو ایک بہت بڑا متہ جو صاف نظر آتا تھا جس کی کافی لوگوں نے بات کری تھی وہ تھا بے روزگاری وہ تھی آہ جو بڑتی ہی مہنگائی ہے یہ دو مددوں کے لے کر ہر جگہ چرچہ ہوئی تھی بشاہل آپ اس پر کچھ اپنی طرف سے اور آہ آہ بستار سے بتانا چاہیں گے بلکل بلکل دیکھیں آہ یوپی میں ایک آہ ویش یوپی جو ایک طرح سے گنہ بیلٹ ہے اور یہاں پر آہ کھیتی کی سامی ہوتی ہے اچھے اچھے طریقے سے بے روزگاری ایک بڑا مددہ یہاں رہا ہے کیونکہ آہ جب یہ بھی سرکار آئی تھی دو جار چودہ میں تو کہیں نا کہیں انہوں نے ایک بڑا وعدہ کیا تھا دو پروڑ نوپی آر سال دینے کا اور لوگ اس وعدے اس وعدے کے جریہ ہی لوگ ان کو لے کر آئے تھے لیکن پچھلے دس سال سے یوپی میں یا پورے دیش میں اس طرح کی کوئی اس وعدے کو پورا کسی طرح سے نہیں کیا گیا اور لوگوں کو بہت ہی بے روزگاری جھیلنی پڑی کہیں نگے یہاں کے ہی گواہو کو اور ایک بڑا کارن یہ بھی رہا کہ جیسے گلنہ بیلٹ کی طرف کیا ہوتا تھا کہ یہاں لوگ آرمی کی اور پولیس کی تیاریاں بہت کرتے تھے اب اس میں دیکھیں تو یوپی پولیس چناؤں کے ٹائم ان کی بھرتی آتی ہے چناؤں کے ٹائم لیکن وہ بھی لیگ ہو جاتی ہے اور پھر جو جو یہاں کا نوجوان ہے جو آرمی میں ویسواس رکھتا تھا دیش سیوا کے لیے دیش کی لقصہ کے لیے ڈیجے بھی سرکار اس کے لیے اگنی بھی لے آئی تو اس سے بھی ایک بڑا جھٹکہ لگا اور یہ ناراضگی کافی رہی اس چناؤں میں پورے یوپی میں اگر ہم دیکھیں تو موجوان جو ہے وہ کافی آہ اس چیز کو جھیلے ہیں انہوں نے بے روزگاری کو اور کہیں نے کہیں وہ وہ ناراضگی وہ کچھ سائز بناؤں میں دیکھنے کو ملا ہے اس بار اور جو آپ کہہ رہے ہیں بے روزگاری اس ہی میں ہی میں ایک اور چیز اگر جوڑوں کی آہ اس بار مطلب لوگوں کا یہ بھی آہ جو ان لوگوں نے انبھاو کیا تھا پورا تربتش میں کہ جتنی سرکاری نوکریاں کھلتی تھی جتنی ویکنسیز کھلتی تھی سرکاری نوکریاں میں اس کے حساب سے اس بار کافی کم کھلی ہیں اور ایک بڑا مطلب یہ ہو گیا تھا کہ بہت زیادہ پرچارت کیا تھا سرکار نے آہ یوپی سرکار نے کی وہ ساٹھ ہزار سے زیادہ اس بار آہ پولیس ویکنسیز کھولنے والے ہیں پولیس ویکنسیز کھولنے والے ہیں اور آہ وہ پولیس ویکنسیز بھرنے والے ہیں جس کے لئے پچیس لاکھ سے زیادہ نوجوانوں نے پورے اتر پردیش میں اس کے لئے اپلائے کیا تھا اور جب وہ ریکارڈ توڑ پولیس بھرتی ہیں جس کا اتنا پرچار کیا گیا تھا جب بچوں نے اس کا پیپر دیا لیکن پھر پیپر دینے کے بعد یہ چیز پتا چلی کہ وہ پیپر پہلے سے لیک ہو چکا تھا اور وہ پیپر رد ہو گیا وہ میرے خیال سے کہیں نہ کہیں آم تابوت کی آخری کیل تھی اس پر لوگوں کی بہت ایک ناراضگی آہ نظر آئی اسی کے ساتھ ساتھ آہ شاکیب جو تم نے بھی کئی جگہ آپ لوگوں سے جو بات کری تھی کہ ایک مہنگائی کو لے کر بہت جگہ بات ہو رہی تھی آہ گیس کے بڑھتے ہوئے دام اور ان چیزوں پر اس کروار کر آپ بات کریں تھا جیسے ہمیں اپنے مہنگائی مہنگائی کو لے کر بات کی دوزار چودہ میں جب یہ لوہ سکتہ میں آئے تھے سکتہ میں کیا جب انہوں نے اپنے کیمپ کین سروح کیا تھا تو وہیں سب سے بڑی بات یہ گیس سیڈنٹر کو لے کر سب سے زیادہ اس میں وہ رہتے تھے کہ گیس سیڈنٹر کیسے دام بڑھا دی ہے لیکن وہیں اگر ہم بات کریں چودہ کے بعد جیسے ہی سکتہ میں آتے ہیں تو گیس کے دام جو ہے اچانک بڑھتے جاتے ہیں اور کچھن کا جو سامان ہے ایک مطلب روز مطلب کے زندگی میں کام آنے والے میں سامان ہے جیسے دالے ہوئی یہ سب چیزیں بھی لگتار جو ہے آسمان کو آسمان چھونے لگی دام کہیں نہ گئی اور جس سے لوگوں کے اندر کافی ناراض کی ہے مائلہ اگر بات کریں مائلہ بھی کافی جو ہے کافی چودہ ارپنس میں بھی کافی انہوں کو بھول گیا لیکن کہیں نہ کہیں جب انہوں کو جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ کیا گیا کہ بھئی آپ کو ہم جو ہے گیس سیڈنٹر دیں گے لیکن دیا دیا تو ہے جا تک مائلہ کو منا بھی ہے لیکن جس طریقے سے اس کے دام جو بڑے ہے اور کئی نہ کئی اس کا بھی اثر رہا ہے مائلہ کے اندر اور ان کے بچوں کی جس طریقہ ابھی بے روزگاری کی بات کی تھی وشاہ بھائی نے بھی آپ نے بولا تھا اور بے روزگاری کی جیسے بات ہے ان سے بھی کافی جو ہے ان کے بچوں کی نوگرین لگتاری وہ کہیں کہیں ساتھ سے دھر پہ ہے تو کہیں نہ کہیں ایک مہنگائی کا تو کافی اثر رہا ہے اس چناؤں میں اور اسی میں میں جوڑوں جو آپ کہہ رہے تھے شاکب کی جو بے روزگاری کے ساتھ ساتھ مہنگائی بڑھی اور اس مہنگائی کی وجہ سے ایسے بہت ساری عورتیں جو اس سیلنڈر کو لے کر بہت خوش تھیں جب شروع میں ان کے گھر آیا لیکن جن کو سبسیڈی مل بھی رہی تھی اس سبسیڈی کے باوجود بھی اتنا مہنگا ہو گیا تھا کہ بہت ساری عورتیں واپس مٹی کے چولوں پر آئی ہیں اور اس کا شاید گصہ بہت اس بار جو بی جے پی جو بار بار لابھارتی بولتی ہے لیکن لابھارتی میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بھئی پانچ کلو کا راشن مل رہا ہے لیکن خود لوگ بولتے تھے پوچھنا بھی نہیں پڑھتا تھا کہ پانچ کلو کے راشن سے ہی تھوڑی نہ گھر کے خرچے چلیں گے وہ مل رہا ہے راشن تو پہلے بھی مل رہا تھا ٹھیک ہے وہ بہت سستے دام اوپر راشن ملتا تھا چائے مفت کر دیا لیکن اس کے علاوہ باقی چیزوں کے اتنے دام بڑھ گئے تھے دوسری ایک اور بھی چیز مطلب وہ پانچ کلو کے راشن اس لئے وہ جو لابھارتی شب جو بار بار استعمال کرتی ہے بھاجپا کہی نہ کہی وہ چیز بھی ان کے خلاف گئی اس بار کی وہ لابھارتی آپ بولتو رہے ہیں لیکن جن کو اس کا لاب ملا ان کو اور ناراضگی ہو رہی تھی اس بار کی اور اسی میں ہی ایک اور چیز جوڑوں کی جس پانچ کلو راشن کی بھاجپا بات کرتی ہے ایک بڑی آشری جنگ چیز ہم کو پتا چلی جب ہم یو پی میں بدائیوں اور اس کے آگے پہنچے تو کئی سارے زلوں میں اتنی بھری گرمی میں جہاں پششم یو پی اور کئی اور زلوں میں بھی مطلب پردیش میں مفت راشن کے لیے پانچ کلو گے ہوں اور پانچ کلو آہ چاول ملتا ہے وہیں دوسری طرف کئی جگہ کئی زلوں میں آہ پانچ کلو مکعی اور پانچ کلو آہ باجرہ مل رہا تھا اب اتنی گرمی میں لوگ اتنے پریشان تھے ناراض تھے کہ تھے اتنی گرمی میں آپ باجرہ اور آہ آہ مکعی دے رہے ہیں وہ تو ہم اپنی جانوروں کو بھی نہیں کھلا سکتے ہیں اس موسم میں سب بیمار ہو جائیں گے خیر آہ اسی کے ساتھ آگے اگر ایک اور چیز پر بات کریں کی شکیب بھائی اگر آپ اس میں آئے اندر آپ اس میں ہمارے ساتھ جڑے اس مدے پر کی ایک بڑا سنٹرلائزڈ ایک جو ہم کو کئی جگہ نظر آ رہا تھا ہر جگہ کی آہ اتی پچھڑا ورک آہ اتی پچھڑا ورک ہے کیٹیگرائزیشن تو یو پی میں نہیں ہے لیکن اگر آپ دیکھیں گے خاص کر کی پشچم یو پی میں جو ڈومینٹ او بی سی کاست ہیں وہ آہ جاٹ اور گوجر ہیں اور باقی یو پی میں آہ یادو ہیں ان کے علاوہ لیکن جو اتی پچھڑا ورک تھا ان کا بھی کئی جگہ آہ چاہے وہ سینی ہوں پشچم یو پی میں یا پوروانچل کی طرف جائیں یا ایون آود کی طرف جائیں تو وہاں پر کرمی کشواہ آہ 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 لودی راجبود یہ ان ساری کاست میں بھی بہت ایک نرازگی بھاچپا سے نظر آ رہی تھی کہ سنکھیا میں ٹوٹے ہیں وہ تو خیر ابھی سیفالوجس اپنے آنکھڑیں نکالیں گے لیکن وہ ٹوٹتے ہوئے تو نظر آ رہے تھے بہت بڑی سنکھیا میں اس کے بارے میں تھوڑا سا شکیب بھائی تھوڑا سا بتائیں ہمارے درشکوں کو اترپردیش چناؤ شروع ہونے سے پہلے عشیم اترپردیش کی جو مکھے جاتیاں ہیں جاٹو اور گوجرو کے علاوہ وہ سبھی وہی سمسیہیں محسوس کر رہی تھی جو کی پہلے دوسری ہمارے ساتھی بتا چکے جس میں مشیل سٹون نیوال نے بتایا کہ بڑھتی ہوئی بے روزکاری اور ساتھ میں شبز جڑنا لابارتی کا اور لابارتی کے ساتھ میں لوگوں کو یہ بتایا جانا کہ ہم جو دے رہے ہیں کہ اس کو سرکار کی طرف سے نہ دے کر کہ مہارتی جنتہ پارٹی آپ نے نریندر موڈی کے بہاں پر اس کو پرچاریت کیا جا رہا تھا کہ وہ آپ کو نریندر موڈی دے رہے ہیں آپ کو یوگہ ادیات دینات دے رہے ہیں تو اس چیز کو لے کر بھی ناراض گیا تھی اب کافی ٹائم پہلے ایسا ہوتا تھا کہ یہ سمودھائیں زیادہ تر اشکشت ہوتے تھے ان کو شکشہ کا اتنی چیزیں نہیں پتا ہوتی کہ ارتفاستہ چلتی کیسے ہے لیکن جیسے جیسے ان کے بچے پڑھتے گئے جو پہلے چھوٹے ہوتے تھے تھا تھوڑی بڑے ہوئے وہ سمجھدار ہوئے کہ یہ جتنا ہم کو دیا جا رہا ہے صرف اپمان کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس میں یہ بھی چیز غور کرنے والی بات ہوتی تھی ایک میرٹ زلے سے ہی ایک لڑکا ہوتا ہے انوپ سینی نام ہے ان کا تو وہ مجھے بتا رہے تھی کہ ان کے بابا اور ان کے فات پتا دونوں کافی لمبے ٹائم سے مجدوری کرتے آئے ہیں ان کے بابا کو ڈیڑھ سو روپے ملتے تھے ان کے پتا کو دو سو روپے سے شروع ہے اب ان کے پتا کو پانچ سو روپے تک ملتے ہیں اور جب ہم مازار سے کوئی بھی چیز لاتے ہیں تو اس پہ ایک پرتیکش کر انڈاریک ٹیکش جو ہم پے کر رہے ہیں تو وہ ہماری آدھے سے زیادہ آمدنی کو کھا جاتا ہے اس نے بتایا کہ جو جی چیزیں ہمارے لگلگ خریدتے ہیں پانچ سو روپے ہم کی دیہاڑی میں تو اس میں لگ بگ دو سو زیادہ تو کینر سرکار ہم سے ٹیکس لے رہی ہے دو سو روپے سے زیادہ جو ہم ویشلیشن کر پائیں اور اگر کوئی اس کو اچھے سے ویشلیشن کر رہے ہیں تو پتا ہے چلے گا کہ راشی لگ بگ 300 روپے کے قریب جس میں پردیس سرکار اور کیندر سرکار دونوں کو یہ پرتیکش کرتے روپ میں چلا جاتا ہے پھر اس نے بتایا کہ میرے پتا لگ بگ 15-16 سال کی عمر میں اچھی شکشہ نہ ملنے کے قارن 15-16 سال کی عمر میں مجدوری کرنے لگے اور اب ان کی عمر 60 سال کے قریب آرے وہ ابھی بھی مجدوری کر رہے ہیں اگر ہم اس کو شروع سے اب تک جوڑے تو لگ بگ ہم کیندر اور راجے سرکار کو 40 لاکھ اوپے سے زیادہ ٹیکس دے چکے ہیں اب یہ 40 لاکھ سے زیادہ جو ٹیکس ہم نے دونوں سرکار کو دیا ہے اس کے بدلے میں دونوں سرکارے ہم کو کچھ نہیں دیئے اور جو کچھ ہمیں دے رہے ہیں اس کا ہم کو لابارتی بتایا جا رہا ہے بکاری کے طور پر ہم کو پرچاریت کیا جا رہا ہے اب اگر کسی پولے پونجی پتی کو لون دیا جاتا ہے تو اس کو یہ کہہ کر ماف کر دے جاتا ہے کہ اس نے ٹیکس میں یوگدان دیا ہے تو کیا یہ پچھلے میرے پتا کی جو عمر بیٹی ہے 30 سال سے زیادہ کی 30 سال سے زیادہ کی عمر میں انہوں نے کیندری اور راجے سرکاروں کو 40 لاکھ روپے سے زیادہ دیا ہے تو کیا یہ ہمارا ٹیکس میں یوگدان نہیں ہے اس طرح کے سوال انہیں انی پشڑاور کی یواؤ کو جھگ جھگ اور دیا اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کو اس چیز کا بھی بڑھا بڑھا کہ جو سممان سرکاری نوکری میں اسثانے لوگوں کو ملتا ہے جو سویدھائیں اسثانے لوگوں کو ملتے ہیں یا ان لوگوں کو جن کے پاس میں سویدھاؤ کی کمی ہے یہ چیزوں کو لے کر بھی ان کے اندر بھے پیدا ہو گیا کیونکہ پرائیویٹ پرائیویٹیزیشن آنے کے بعد میں ستہ کا کیندری کرن ہونے کے بعد میں جو سوشن سب سے نیچلے ورک کا ہوتا ہے اتنا سوشن باقی لوگ کا نہیں ہو پاتا یا وہ ہونے نہیں دیتے ہیں تو یہ سبھی ناراضگیاں مکھے چوناؤں میں نظر آئی اور جہاں پہلے بات کی جاتی تھی ساماجک نیائے کی کہ اب ساماجک نیائے پورڑ ہوا اب آرثیق نیائے کی طرف جائیں گے تو زیادہ ترہنی پیشڑا ورک کے یواؤں میں یہی بڑی سمسیاں تھی کہ جو ساماجک نیائے ان کے پورڑ جو نے لڑا جس ساماجک نیائے کے لیے جس ساماجک سنرچنا کو بنانے کے لیے ان کا سنگرش رہا وہ سنگرش کہیں ٹوٹ گیا ہے دوبارہ آرثیق نیائے کی طرف جانا تو دور ان کو دوبارہ سیف میں ساماجک نیائے کی طرف آنا پڑ رہا ہے اور دلیتوں میں بھی اور ساتھی ساتھ میں انی پیشڑا ورک کے لوگوں کو بھی جو پردیمیتیت ہو ہوتا ہے مکھی پدوں پر جیسا زلے میں پولیس کا سب سے پتہ دکاری ہوتا ہے کپتان یا پھر اس کو اسسٹ کرنے کے لیے اس کے لیے ایڈیشنل یا پھر ڈیپٹی لگائے جاتے ہیں یا ایڈمنیسٹریشن میں زلہ دکاری ہوتے ہیں یا زلہ دکاری سے جوڑے ویبیت کا سامان لے والے یا پھر دوسرے لوگ اس میں پیشڑے اور تلیت بہت کم پرتیشت میں ہیں اور اس کے علاوہ جب پرتیش میں دوسرے مہترپون منترالے ہوتے ہیں ان پرتیشت میں موجود سچیگو کی سنکھیا میں کتنے دلیت آتے ہیں کتنے اوبیسی آتے ہیں اس کو لے کر ایک بڑی بیس چھڑی تھی اسی کے ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کا ساماجی کس طر دیکھنے کے لیے ان کا نیونگ سٹنڈر کو جاننے کے لیے سینسس میں کافی پھیر بدلاؤ کیے گئے جس کو لے کر ان لوگوں میں ناراضگی تھی کہ جو چیزیں پہلے منڈل کمیشن کے بعد آنی چاہیئے یہ تو اتنی نہیں آئی اور جو کچھ آئی تھی ان کو بھی ہٹایا جا رہا ہے دوہزار گیارہ کے بعد تو سینسس ہوا بھی نہیں ہے اور یہ بہت بڑا سوال ہے بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ سینسس نہیں ہو پایا اور جبکہ سینسس اب جو اسٹیمیٹڈ آکڑے ہیں اگر اسٹیمیٹڈ آکڑوں کے کوڈنگ بھی دیکھا جائے تو تب بھی اتنی چیزیں سامنے سکاراتمک روپ سے نظر نہیں آتی ہیں اور جب ٹکٹ باٹے جاتے ہیں راجعہ کے پارٹیوں کے تو کئی نہ بھی پچھڑے لوگ بھی اس پر اپنی نظر گڑائے بیٹھے رہتے ہیں اس بار بہجن سماج پارٹی سماجوادی پارٹی اور سماجوادی پارٹی کے ساتھ ہی انڈیا بلوک میں اس کی سہیوگی کانگریس اور وہ پارٹیاں جو گیر بھاج پائی روپ سے چناؤں میں تھی تو انہوں نے کہیں نہ کہیں یوکیتہ کے آدھار پر یا پھر ساماجک شوسل انجیننگ جسے کہتے ہیں اس کے آدھار پر سبھی سماجوں کو سمان سموان اور سمان چیزیں دیکھنے کی کوشش کیے ہیں جیسا کہ میرے لوگ سماؤں میں دیکھ سکتے ہیں کہ جنرل سیٹ ہونے کے بعد وہاں پر ایک ایک ایسی کانڈیڈیٹ بنایا جا رہا ہے یہ ایک اپنا میں بہت بڑا بدلہ اور بہت بڑا یہ کہا جا سکتا ہے کہ انڈیا بلوک نے ایک رسک کے طور پر بھی لیا ہوگا فیض آباد میں بھی یہی کیا تھا فیض آباد اور میرے دونوں جگہ جنرل سیٹس تھی وہاں دلیت کینڈیڈیٹس دیئے تھے شکیب بھائی اس میں وشال بھائی اگر آپ اس میں آئیں تو میں ایک اور چیز اس میں جوڑنا چاہوں گا کہ جو شکیب بھائی بتا رہے تھے کہ ایک تو دلیت سماج جو پورے یوپی میں صرف ایسا نہیں صرف پشچم یوپی میں صرف پوروانچل میں یہ بات وہ ناراضگی اٹھ میں تھی لیکن پورے اتر پردیش میں اگر ہم دیکھیں گے تو دلیت سماج کافی حد تک کھل کھل کے کہہ رہا تھا کہ اس بار ہم بھاجپا میں نہیں جانے والے ہیں کئی نوجوانوں نے یہ تک کہا کہ ہم کئی انہوں نے کھل کے یہ تک کہا کہ ہم انڈیا بلوک میں جائیں گے کئیوں نے کہا کہ ہم بسپا میں جائیں گے لیکن کئی سیٹوں پر یہ بھی دیکھا کہ جہاں بسپا پر جا بھی رہتے وہاں پر بھی چناف کے دن ہی کئی سارے دلت واپس ڈائیورٹ ہو گئے سرپائر کانگریس انڈیا گڈ وندن کی طرف ناراض کی بہت تھی دلت سماج میں علاقی صرف جاتب سماج میں ہی نہیں بلکہ اگر آپ اور آگے جائیں تو پاسی سماج کو اگر ہم دیکھیں یا غیر جو پچھلے دس سالوں سے کافی سنکھیا میں پوروانچل میں بی جے پی کو ووٹ کر رہے تھے انہوں نے کھل کے بولا کہ ہم سپا میں آ رہے ہیں بسپا کو چھوڑ کے وہ بی جے پی میں گئے تھے اس بار وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سپا میں ووٹ کرنے والے ہیں یا غیر جاتو جو دلت اور بھی ہیں جیسے بالمیکی سماج سب سے یہ ایک ناراضگی دیکھنے کو ملی تھی اس کے بارے میں ویشال بھائی آپ تھوڑا سا بتائیے ہمارے درشکوں کو دیکھیں اس چناؤں میں ایک بڑا کارن تھا یہ یہ ناراضگی جو آئی دیکھا ہوگا آپ نے بھی پیچھے کی بی جے پی کے کئی نیتا لوگوں نے یہ بولا کہ ہم اس بار چار سو پار اگر آئے تو ہم سویدھان بدل دیں گے ایک تو مکہ کارن یہ رہا کہ جو دلی سماج ہے جن کے پاس لے دے کر سویدھان ہی بچا ہے اس دیس میں اپنے حق کا دگاروں بچانے کے لیے اسی کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے اور یہ بڑا کارن رہا ہو رہی ایک طرف دیکھا جائے تو جیسے بھائی چار سو پار کا ناراضگی بی جے پی نے دیا اس بار تو اس میں لگا کہ اگر چار سو پار آگئے تو یہ لوگوں کو ایک در ایک پیدا ہو گیا دلی سماج کے اندر بھی کہ اگر چار سو پار آگئے تو یہ بلکل سویدان قتم کر دیں گے اور کہیں نہ کہیں آج جو دلی سماج میں جو نوجوان ہے وہ بیروزگاری کی مار جھیل رہا ہے یا پھر ان کی جو مہلا ہے پڑیلی کی مہلا ہے وہ بیروزگاری کی مار جھیل رہے وہ کہیں نہ کہیں ان کو اور نیچے دھکیل لیا جائے گا سماجی طور پر تو یہ ایک بڑا کارن رہا دلی سماج کی طرف سے اور جہاں جیسے آپ نے کہا کہ والمی کی سماج بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آگر بی جے پی ستہ میں واپس آتی ہے تو اس کا بھی ایک بڑا کارن تھا کہ جو نیجی کرن ہو رہا ہے ٹھے کا پڑتا ہو رہی ہے اور اس میں پرائیو ڈیشن ہو رہا ہے جو کام کرتے ہیں والمی کی سماج وہ بھی ایک بڑا کارن رہا ہے کہ اگر یہ چار سو پار لے آتے ہیں اور سمیدھان کو ختم کرنے بات بار بار ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ایک ڈر بیٹھا یہ سماج کے پڑتی اور ایک بڑا بدلاؤ ایک ناراج کی جاہیر کرتے ہوئے یوپی میں اس بار بدلاؤ بہت بڑا بدلاؤ اور دلی سماج نے یہ دیکھا ہے یہاں کی نوجوانوں نے اور جو ایک طبقہ ہے یہاں پر انہوں نے اس پیش روٹ سے دیکھا کہ ہمیں بسپا کے ساتھ نہ جا کر بھاجپا کو جو ہرا رہا ہے ہم اس کی طرف جائیں گے کیونکہ سویدھان خطرے میں اور سویدھان بچانا ہے تو یہی اسی ایمی مددوں کو لے کر کہیں دلی سماج نے ووٹ کیا اور اس کا ایک بڑا کاران ہے آج اگر ہم کہرانہ سیٹ پر دیکھے تو دلی سماج نے کھل کے ایس پی کو ووٹ کیا ہے ایک رہ سن کو یہاں پر بڑی سنگیہ میں ووٹ کیا ہے بلکل یہ بہت مہتوپونٹ چیز تھی جو آپ نے کہا سمجھان ختم ہونے جو خطرہ تھا اور ساتھ میں جو شکیب بھائی بھی بول رہے تھے جو آپ بھی بول رہے تھے کہ جو ایک خطرہ منڈرہ رہا تھا ہے جو لوگوں کی خود کے جو جیویت انبھاو جو رہے ہیں اس میں یہ بھی دیکھا تھا کہ جیسے پہلے بولا پچھلے سالوں میں اتنی سرکاری ویکنسیز نہیں کھلی جتنی پہلے کھلتی تھی جس کی وجہ سے سیدھا سیدھا پرائیوٹائزیشن بھی جس ستر پر ہو رہی ہے اس دیش میں پرائیوٹائزیشن کہیں نہ کہیں کوئی پرافدان نہیں ہے اس میں آرکشن اور نہ پرائیوٹ سیکٹر کے بھی بڑے پلیئرز نے کبھی یہ بولا ہے کہ ہم اپنی طرف سے آرکشن کا کوئی کسی نہ کسی روپ میں اپنی کمپنیوں میں اپنے کورپرٹ ہاؤسز میں لائیں گے اس کا ایک بہت بڑا نقصان دیکھا اس بار اس کی بہت ناراضگی بھی دیکھی جیسے آپ نے کہا کہ بالوکی سماج جو آئی تنک ان کی تنکھائیں کتنی کٹ گئیں اچانک جو صفائی کرم چاہ رہی تھے بہت سارے اور وہ کور ووٹر بھاچپا کے مانے جاتے تھے بالوکی سماج جو اس بار ٹوٹے ہیں اگر آپ تھوڑا سا اس پر بھی سنکشفت میں اگر بتا سکیں اب بول رہے تھے کہ ایک قسم کی کاسٹ منوپلی بھی دیکھنے کو ملی کئی لوگوں کی کیونکہ ہم لوگ جب پوروان چل کیونکہ پشت مطر پردیش جہاں ہم لوگ ہیں جہاں ہمارا کام ہے وہاں پر تو اتنی سنکھیا میں راجپود سماج نہیں ہے لیکن جیسے جیسے ہم پوروان چل کی طرف جاتے ہیں جہاں پر راجپود سماج کی سنکھیا کافی بڑھ جاتی ہے وہاں پر لوگوں کی ایک نرازگی یہ بھی تھی خاص کر کی ای بی سی اور دلت سماج کی کئی جگہ جیسے سرکاری دفتروں میں جیسے تھانوں میں اب زیادہ تر راجپود سماج کے ہی لوگ نظر آتے ہیں اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا بتائیں ڈی اے کے سیوگی ہوتے ہیں سویل دیو پارٹی کے نام سیکس پارٹی چلا رہے ہیں راجپر راجپر نے کئی بار ایلیگیشنز لگائے بارٹی جلدہ پارٹی پر اور اس کے لیترتوں پر کہ ان کو اس سمانتہ سے ادھکار نہیں مل رہے ہیں جس اس طر پر راجپود جاتی یا پھر دوسری جاتیوں کے لوگوں کو ادھکار دی جا رہے ہیں یہ ایک کیبینیٹ منتری جو بھاجپا کا سیوگی اور بھاجپا کیسا سرکار میں شامل ہے یہ ایلیگیشن سرکار میں رہتے ہوئی انہوں پر لگائے اور بعد میں ساتھ بھی چھوڑ دیا اس کے علاوہ ایک اور کیبینیٹ منسٹر ہوتے تھے اسی سمیں اسی سرکار میں اس تر کے سوامی پرساد موری ہے ان کے بھی کچھ نہ کچھ باتیں ایسی ہی رہی ایک اور منسٹر ہوتے تھے جن کا نام ہوتا ہے درہم سنگھ سینی درہم سنگھ سینی نے بھی بھاردی جنتہ پارٹی کا اور ان کے سیوگیوں کا ساتھ اسی نے چھوڑا ان کا سیدھا آرودی ہوتا تھا ایک ہی جاتی کی منوپلی چل رہی ہے یہ تین بڑے لگیشنز جو ان کے سیوگی نے ان پر لگائے اس کے علاوہ اگر دھرہتل پر دیکھیں زمین جنگیں پر جا کر دیکھتے ہیں تو اتر پردیش میں آٹھ ہزار سے زیادہ تھانے ہوتے ہیں ان آٹھ ہزار سے زیادہ تھانوں میں جو ایسے چو رکھے گئے ہیں وہ ایک ہی جاتی سے آ رہے ہیں اور کام کرنے کا طریقہ اگر دیکھا جائے اگر وہ کوئی گیر راجبوت ہے تو اس کے کام کرنے کا طریقہ اور ہے اس کو لنبا ٹرمڈی دیا جاتا ہے اس پر لگاتار کنٹرول ہوتا ہے یا پھر اس کو پرموشن کو روک دیا جاتا ہے یہ پھر دوسری چیزیں جو کی ایک پرشاسنی پھوستہ میں ہوتی ہیں جس کا برطلق ویشلیشن یا پھر اس کو ویستار یہاں دینا پوسیبل نہیں اور جن تھانوں کے اندر راجبوت ہوتے ہیں ان تھانوں کی ستھیتیاں الگ ہوتی ہیں الگ الگ جنگہ پر الگ الگ کنٹرول کی سمچار جو ہیں اس تھانی سمچار پتروں میں یا پھر جو راشت سمچار پتر ہیں ان میں بھی چھوٹی موٹی خبروں کے طور پر یا پھر ایک اچھی خاصی بڑی اتلائن کے ساتھ سامنے آتے رہے ہیں تو ان سب چیزوں کو دیکھنے کے باد میں یہ پوری طرح سے سمجھنے لگے پشڑے ورط کے لوگ اور تلیت سماج کے لوگ کی ویوستہ اتنی اچھی نہیں ہے جتنی اچھی ہونی چاہیے تھی یا پھر جو باتیں ان سے 2011-12 میں کیے گئے ان لوگوں کو جو چیزیں سمجھائے گئی اب انہی ادھیکاروں کا حنن کرنے کے باد میں چیزیں ہوتی ہیں ان پر لگاتار مہنگائی بڑھنا ان کی قیمتیں بڑھنا یہ چیزیں بھی ان کو حتوط سائیڈ کی اور اس کے علاوہ اترپردیش کی کیبینیٹ میں اور کیبینیٹ کے بعد آنے والے ستنتر بربار منتریوں میں یا پھر راجی منتریوں میں اگر وہ کسی خاص سمجھوڑائی سے آتے ہیں تو وہ اچھے سے بول پاتے ہیں اپنی بات رکھ پاتے ہیں اور اپنے کام کرا بھی پا رہے ہیں وہ سنویدھانی کے یا سنویدھانی کے لیکن جتنے بھی پچھڑے ورگ کے منتری ہیں وہ اپنے آپ کو بھی ٹھگا ہوا محسوس کرتے تھے کچھ نے پارٹی کا ساتھ چھوڑا کچھ یہ ایک بڑا ٹرائس تھا سرکار کے سامنے حالان کہ سرکار نے جیسے تیسے کر کے اس کو کنٹرول کیا اور ان لوگوں کو سمجھانے میں کامیاب رہے ہیں یا بہکانے میں کامیاب رہے ہیں یہ تو ان کا وقتیقت ماملہ رہا ہے لیکن ایک بار جنتہ نے سب دیکھا اور محسوس ساماجک نیائے کی لڑائی بھی بڑے روپ سے واپس آئی اور ایک اور چیز جہاں اگر ہم آرثک سوالوں کی بات کریں یہ جہاں کزانوں کے سامنے سب نے بات کری ہے ایک اور چیز جو اتر پتیش میں پورے یو پی میں جو نظر آئی تھی اور بڑی بھاری تھی بھاچ پا سے اور اس میں ایک اور جو بہت بڑا سوال جو ہم نے دیکھ تھا وہ یہ بھی تھا کہ پورے اتر پردیش میں وہ تھا آوارہ پشووں کا کسان جب سے یہاں پر کٹان پر اور کئی سارے پشو کی کٹان پر جو روک لگی ہے اس کی وجہ سے اور دھنگ سے گاؤ شالہ اس کے عوض میں نہیں بنائے گئے بہت سارے آوارہ پشو کی سنکھیا جو ہے جو گرامین علاقوں میں جو لوگ اتنے پریشان ہیں جو کسان اتنے پریشان تھے کیونکہ وہ آ کے ان کی بھسل برباد کرتے تھے اور ایک طرف جو روزگار نہیں مل رہا ہے اگنی ویر سکیم لے آئے جس کے وجہ سے جو لوگ آرمی میں جاتے تھے وہ آرمی کے لئے نہیں اپلائی کر رہے ہیں اس اینا کئی آر تھک سروت ایک ہی لے دے کر بچ جاتا ہے وہ ہے کھیتی اور کھیتی ویسے بھی جو کئی لوگ کے لئے گھاٹے میں چھتے اس پر جو اتنا بڑا اور ایک پرکو پاتا ہے کیونکہ گائیں سانڈ بھیسے کھیتوں میں گھس گھس کے لوگوں کی خسلے برباد کر رہی ہیں مطلب ہمارے یہاں تو پششم یوپی میں گنہ زیادہ اکھتا ہے تو گنے کے بھی کھیتوں کو اتنا برباد کر پا رہی ہیں یہ تو آپ وہیں سے انمان لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی برباد انہوں نے باقی جگہ جو اگر آپ جیسے جیسے میں نے کہا آپ پورپ کی طرف جائیں گے اتر پردیش میں وہاں پر تو گنے کی بھی کھیتی نہیں ہے وہاں پر تو جو فصلے ہیں وہ سبزیاں اکتی ہیں اور دالان اکتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں مون پھلیوں کی فصل ہوتی ہے اس کا تو جس طرح پر بربادی مچائی ہے رات رات بھر ماں کسان اپنے رات کو گھروں پہ نہیں سو پارے ان کو رات کو اپنی فصل بچانے کے لئے خیتوں میں رہتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا جس نے کئی لوگوں کو پریشان کیا مجھے لگتا ہے میں ایک اور چیز اگر جوڑوں شاکھ بھر اس پر بات کرنا چاہیں کہ یہ ہمارے لئے تو ایک چیز جو جو پچھلی بار کے آنکڑے بھی بتاتے ہیں خاص کر کہ دوہزار بائیس یا انیس کے بھی چناف میں کیونکہ اس بار ایک ویو تو نہیں نظر آئی جو ایک ویو ہوتی ہے مودی ویو یا رام مندر کی بھی ویو نہیں بن پائی بلکہ لوگ تھوڑا سا ہندو مسلم کے سوالوں پر نراز ہی ہو رہے تھے لیکن ایک اور چیز جو مجھے اس بار جو بولی جاتی تھی محلاؤں کے ووٹ ان کے لئے پڑھتے ہیں بی جے پی کو گئے تھے پچھلے کچھ سالوں میں سنکھیا اگر آپ دیکھیں گے پروپورشن دیکھیں گے تو بہت فرق تھا اس میں اس کے بارے میں کیا اس بار بھی یہ بات سچ ہے کہ ہم اتنی محلاؤں سے بات نہیں کر پائے جتنی آدمیوں سے کری یہ ہماری ضرور ایک خامی ہے جس کو ہم صدارنے آگے کے چناؤوں میں کوشش کریں گے لیکن پھر بھی کچھ محلاؤں سے ہماری بات ہوئی تھی پشڑے ور کی محلاؤں سے بھی اور دلت محلاؤں سے بھی کیا آپ کا انمہ رہا ہے شاکب اس کے بارے میں کیا اس بار محلاؤں میں بی جے پی کے بارے میں نظر آ رہی تھی اس میں بھی کہیں نہ کہیں کمی تھی نہیں ملکہ جو آپ نے کہا کہ محلاؤں کو سکتہ سکتہ کو دیکھے تو کافی ریکوڈ کو مدتان کیا گیا تھا کہیں نہ کہیں جس طرح سے سپنے دکھائے محلاؤں کہ پندرہ لاک ایک آئیں گے اور جائے آپ کو دو کروڑ آپ کے بچوں کو روزگار ملے گا اور جس طریقے سے سپنے دکھائے گئے اس طریقے سے چودہ سے اگر ہم انیس کے پیچ کی بات کرے تو تھوڑا سا مہنگائی بھی تھوڑا نورمل گئی لیکن انیس کے بعد جس طریقے سے مہنگائی نے پیگ کیا اور کچھ کے بجٹ پہ جیسے فرق پڑا ہے مہلا ہی کچھ چلا تھے اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا کتنے میں کام چلتا تھا اور اب کتنے میں چلتا جیسے گی سیلنڈر کی بات میں نے پیدی گئی تھی ملا ہے کچھ والے ہو جنہ کے تحت سیلنڈر دیے گئے لیکن دیے تو گئے لیکن وہ دن بات اور مال جو سبسیڑی آتی سبسیڑی کے تحت بھی جو خوش والے کے دوران سیلنڈر ملیتے وہ کچھ سبسیڑی جیسے جیسے رہے رہے آواز یوزنہ آواز یوزنہ یہ نہیں کہ ملا ہے ملیتے مطلب آواز یوزنہ ملیتی ہے اور اس کا مکھہ تاران بھرست اچار بہت زیادہ ہوگا ہے ایک آواز دینے کے لئے کم سے کم 25 سے 35 000 جو ہے وہ جو لوگ ویریفائیو کرنے آتے وہ ہو لیتا ہے مکان کی دوسری قسط ملے گی اگر اسے سمکار آگئی تو آپ کو یہ مکان کی دوسری قسط نہیں آئی تب تک وہ کیا کرتا ہے وہ قرائے پہ رہتے ہیں اور قرائے کا مطلب آدھا مکان بنا ہوا بیچ میں برسات جاتی ہے وہ انہوں کا جیسے تار پیسہ ہر چیزوں پہ دام بڑھ جاتے بجلی میں جس طریقے سے جو ہے اتنا بھاری برگم بل آرہا ہے جس طریقے سے کہیں نہ کہیں ایک ناراض کی تو اس بار مہلاو کے اندر تھی اور اس کے تہت اس بار مہلاو کا بھوستہ کا بھی ضائع ہوا اور جو جیرو بیلنس کے ایک بڑا بھوستہ مہلاو کے انتر ہے اور آئیسوان کارڈ جو بنے تھے اس کبھی ہم مان سکتے ہے کیونکہ آئیسوان کارڈ بنا ہے تو لوگ جو اپنا علاج پر آنے پرائیویٹ ہسکٹل میں جاتے ہیں اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر ایک ہزار کا کام ہے تو کیا کرتے پرائیویٹ چڑھا دیتے ہم کی ایسے جب سے لگا جب تک ہو جاتی ہے جس سے وہ پیسہ نکال کے نظر آیا اور میلاو کو یہ بات سمجھ آ لیا جس طریقے سے بی جی بی سمار تھوڑا دوری کر لیا اور فقس کی بھی جیسے دیکھ بھی جس طریقے سے کہے محلاؤ کے لئے ہمیں یہ کام کریں گے اور جیسے ایک لاکھ کی خوش نے کی تو تھوڑا سا وہاں سے بھی اتر گئے ہے یہ آپ نے جو کہا کیونکہ آپ خاص کر کہ آواز یوجنہ کی جو بات کر رہے تھے سیلینڈر کے دام کے بارے میں کتنی محلاؤ نے ہمیں بتایا اور آواز یوجنہ کی اگر ہم بات کریں تو آپ پیاد ہوگا جب ہم کھیری گئے تھے تو کھیری میں کئی ساری محلاؤ نے اپنے گاؤں کے اندر ہم کوئی زبردستی لے کر گئیں کہ انہوں نے نے کہا ہمارا گھر دیکھو اس کی حالت دیکھو اور مطلب ہم کو آواز یوجنہ خاص کر کہ محلاؤں کو باہر نہ جانا پڑے لیکن اس میں بڑی دکھت ایک تو خیر رشتشاہ تو تھا ہی لیکن اور وہ ایک میرے خیال سے کافی پوزیٹیو سکیم بھی تھی لوگوں کو پیسہ دیا گیا تھا کہ گھر پر گھر خانہ بنے اس سے ایک بھی کئی کارڈنوں تھے اس میں بھی دکھائے دیکھیں اس کی حالت کیا ہے ہم مینٹین نہیں کر سکتے ہیں بارہ ازار روپے میں جو ہلکا پھلکا کچھ بنا بھی دیا وہ مینٹین ہی درشوکوں بتا دوں کہ اتر پردیش میں اس بار کچھ ایک بڑی بہت پوزیٹیو بہت ایک سکراتمک چیز اتر پردیش کی راجنیت میں ہم کو دیکھنے کو ملی ہے کہ اس بار تین جو سب سے ہمارے نوجوان جو امیدوار جیتے ہیں تینوں انڈیا بلوک سماج پارٹی ان میں سے ایک کوشامبی سے پوشپیندر سروج جو کی صرف پچیس سال کے ہیں اور پریہ سروج جو کی بھی پچیس سال کی ہیں وہ مچھلی شہر سے جیتی ہیں اور اس کے بعد جو اٹھائیس سال کی اکرا حسن جو کیرانا لوگ سبھا سے جیتی ہیں اور جو دو سب سے نوجوان جو میدوار ہیں پریہ سروج اور پشپیندر سروج دونوں دلت سماد سے ہیں اور اکرا حسن ایک مسلم سماد 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 تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت سخر آتمک چیز ہے کہ نوجوان سب سے پچھڑے ورگوں سے نوجوان آگیا کے چناو میں آئے ہیں اور آگے چلتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا فیزز کے حساب سے بات کریں مطلب بلکل گہرائی سے ہر فیز میں جانے کی میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے لیکن ایک جو اگر ہم دیکھیں پہلا چرن جو ایک بہت مہتو پون چرن تھا کیونکہ اس چرن میں پشچم اتر پردیش میں جس کا ایک بہت بڑا یوگدان پشچم اتر پردیش میں جو ہم نے پچھلے دس سالوں میں دیکھا ہے کہ دو بہت بڑے آندولن جو یہاں پر ہوئے ہیں ایک تو دلیت آندولن بہت یہاں پر جو جہارو دلیت آندولن دیکھنے کو ملے ہیں بھیم آرمی کا بھی جنم سہارن پور زلے سے ہی ہوتا ہے اور اس کا ایک نتیجہ بھی کئی دیکھتا ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے جو نگینہ سیٹ میں چندر شیئر کی جیت ہوئی ہے لیکن ایک بہت بڑا یہاں پر ہم نے دلیت 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 مطلب چھوٹے چھوٹے ایسے سنگٹ ہیں جن کا آپس میں ہو سکتا ہے تال میل بھی نہ ہو لیکن دلیت نوجوانوں میں چیتنا دکھی ہے دوسرا ایک بہت مہت مہت شیپ رہا تھا کسان آندولن پشش مطر پردیش کس کس آندولن میں بھی بہت بڑا یوگدان تھا شاملی کی جو سیٹ ہے اس کو کیرانہ لوگ سب سیٹ کہتے ہیں تو سب سے زیادہ جو پرباوت بھی ہوئی تھی اس دنگے سے وہ یہ مظفر نگر اور کیرانہ کی لوگ سب سیٹ تھی اور کچھ حد تک جو دروی کرن اس سے ہم نے بنتا ہوا دیکھا جو دھارمک دروی یوگدن اتنے دس سال پہلے تک اگر آپ دیکھیں گے تو بہت بھاری ماترہ میں دیش کی سب سے بڑی جیت میں سے ایک مظفر نگر میں بھاج پاکی تھی سنجیر بالیان کی جو پانچ لاکھ سے زیادہ بوٹوں سے جیتے تھے وہ دوسری طرف کیرانہ میں اتنے بہت بڑی چیز پہلے ہوتی ہے پشت میں کی اس کسان آندولن کا جو اثر تھا زمین پر جس کی وجہ سے دروی کرن میں کافی مطلب آواتا ہے اس کسان آندولن کا جو سب سے بڑا فائدہ بھی تھا وہ کہی نہ جائن سنجی اور ان کی پارٹی راشتر لوگ گل کو ملتا ہے اور آپ دیکھیں گے جو ان کو پچھلے ویدھان صاحبہ میں صرف ایک سیٹ ملی تھی ایک ہی سیٹ جیتے تھے پچھلے ویدھان صاحبہ میں اور اس کے بیچ ویدھائی تھے وہ چھوڑ کے بھاج پارٹ جو اس کے ساتھ جڑ گئے تھے تو ایک بھی سیٹ نہیں بچی تھی راشتر لوگ دل کے پاس لیکن کسان اندولن کے بعد راشتر لوگ دل ایک بار پھر سے زندہ ہوتی ہے اور جب نشکاشت کیا گیا تو وہاں پر بھی اپ چناب ہوا اور اپ چناب میں وہاں پر نووی سیٹ بھی اپنی راشتر لوگ تل جی تھی تو نو ودھائی ان کو ملے تھے اس اندولن کے بعد لیکن جب ان کا سارا اس بار لوگ سبھا میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ اکھلیش اس چیز کو پشتی کرتے ہوئے کہ ہم ساتھ لڑنے والے روکے رہے تھے لیکن اچانک چناب سے کچھ ہی ایک آد مہینے پہلے بہت بڑا لوگوں کو جھٹکا ملا یہاں پر جو وپکشی دل تھے اس میں تو اتنی مایوس ہی آگئی تھی کیونکہ اچانک جین چودری جی ڈی اے کے ساتھ جا کے شامل ہو گئے اور اس کے باوجود جب بیجے کو کہیں نہ کہیں لگا تھا کہ اب تو آٹھ کے آٹھ سیٹے پہلے چرن کی پشتی میں آ چکی ہیں لیکن آپ چنابی نتیجے دیکھیں گے تو ڈی اے بیجنور کی سیٹ اور وہ بھی اتنے بڑے مارجن سے نہیں جی تھی وہ راشتر لگ دل تھے چند جوہان تو اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں تھوڑا سا اس کے بارے میں بھائی اگر آپ بتانا چاہیں گے پہلے اور یا اس کے بارے اگر آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا اتر پردیش کا چناب اس دنگے کے بعد رات اور رات پلٹا تھا ستمبر دو ہزار تیرہ میں دو تیرہ میں چودہ میں لوگ سبا چناب میں اتر پردیش کے نتیجوں کا ایک بہت بڑا ہاتھ اس دنگے کا تھا آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں یہ جو اس سب کے باوجود راشتر لوگ دل بھی واپس چلی گئی اس کے باوجود اس بار وہاں پر اس پہلے چرڑ میں بی جی پی صرف دو سیٹے جیت پاتی ہے بی جی بی 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 سیٹے بی 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 ساتھ مل کر سرکاروں کے دوا منا کے مانوالی کرتے تھے اس میں سب سمجھ کے لوگ ہوتے تھے اور بھارتی کسان یونیون کو وہ کبھی اس طریقے سے دنگ یا دنگ کروانے میں بھائی شاہرہ کبھی بھی سامل لے سمجھ کسان کی بات کرتی بھائی شاہرے بات کرنا ان کو آسان گیا جس مجھ دنگ کریا تھا یا ہوا تھا جو بھی تھا اس کے بات یہاں پہ میجے بھی کافی مضبوط ہو گئی تھی لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں یہ ہمارے ساتھ میں چیز جس طرح سے انہوں نے یہاں پہ آکے تھے ایک ماحول کی رئی آئی لیکن دیرے دیرے لوگوں یہاں کے جو لوگ تھے جن کے ساتھ یہ دوریا بنی تھے ان کو بھی سمجھ آنے لگا دیرے دیرے جیسے انہی پہ کانون لگا دیے گئے ہے اور ایک ڈکٹیٹر سیف کا باہول بننے لگا دنی دنی لوگ سمجھ آنے لگا یہ تو کافی سالوں سے رہتے آرہے لیکن یہ ایسے نہیں تھے اس سمیں جو ہے ایک مائن جو ہے کر لیا تھا اور بات کریں جیسے ابھی موڈی جی ہر جگہ موڈی دکھائی بھی ہوتے ہیں ان کو آپ جگہ نہیں دے پارے اور جیسے دیکھا جائے کہ موڈی کی گارنٹی موڈی نے یہ کر دیا تو اچانک کوئی بھی کانون لگا دیئے جیسے ٹرک پہ لگا دیتا اور اچانک کچھ بھی کر دی جیسے نوڈ بندی کرتی تھی تو اس کے بعد چیزے تھی وہ کہتے تھے ہم کو کہ مجبوط ہونا چاہیے اور پشی روپی کار بات کریں اب جیسے راشتر لوگ تک کار کرتا بی کے ساتھ میں آندولان کرتے تھے اگر گرنے کا پیمیٹ نہیں مل رہا ہے تو کہ نہ کہیں جو ہے راشتر لوگ تک ادھر گئی وہ کیا کس وجہ سے گئی ہے لیکن کہیں نہ کہ اس کو اپنے ساتھ ملا کی ایک آندولان کو تبانے کا بھی کام کیا گیا ہے لیکن وہ چیزیں راشتر لوگ تو تو اب فلال لینڈ ایسا ہے لیکن جو یہاں تھا جو بھائی چارے والا چیز ہے جو دس سال پیل تھے لیکن وہ خدم ہو لوگ نے ساتھ آگے یہاں پر ووٹ کی اگر آپ دیکھیں مجھے فن اگر کی آپ نے بات کی تھی وہاں پانچ بھاشن بھی پلٹتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں گے جیسے ہی ان کو گراؤنڈ ریپورٹ ملی ہی ہوں گی اپنے کارکر تاؤں سے اور ادھر ادھر سے پہلے چرد میں ان کی پرفارمنس بہت خراب گئی ہے اس کے بعد جس طرح کہ انہوں نے بھاشن دیے مسلمان آپ کے منگل ستر چرا لیں گے اور پتہ نہیں کس طرح کی بات جو کری تھی کہ اس پہ لوگوں میں ناراضگی بڑھی تھی جو آرثک مار روز جھیل رہے تھے ان کو اور ناراضگی ہوئی کہ یہ رام مندر تو مدہ نہیں ہے چناف کا بلکہ جو ہماری روز مرہ کی دکت ہیں اس پر آپ بات کریں شاکیب بھائی اور پھر اس کے بعد میں مشاہل آپ پر آتا ہوں لیکن شاکیب بھائی اس پر آپ بھی اگر تھوڑی سی بات کریں کہ 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 یہ آندولن جو تھے جو کسان آندولن ہو یا دلت آندولن ہو اس کا آپ اس چناف کے خاص کر پہلے چرنگ کی میں بات کروں گا ایک اثر رہا ہے میں اس لئے بھی یہ پوچھ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے جو راشتر لوگ دل جب ادھر جاتی ہے لیکن ستھانی ستر پر کئی سارے راشتر لوگ دل کے کارے کرتا بھی آپ کو سفا کے کنڈیڈیٹس کے لئے کام کرتے ہوئے اور جن بیجی پی سے ہمارے چار سال سے جھگڑے رہے ہیں کیس لگے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ کیرانہ جیسی سیٹ میں ساری بس ایک چیز جلدی سے جوڑ دینا چاہتا ہوں شاکیب بھائی آپ ہی اس کے وہ گنگا جمنا تیسی اب بہت ساری کیا یہاں پر جو جیدہ تر political party بنتی ہیں وہ یہاں کی سانجی سیاست سانجی ویراث سانجھ کاروبار سب چیزوں کو سانجھ لے کر چلتے ہیں اور یہاں پر جتنی بھی چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں بہ راشت لوگ دل کا ختم ہونا اور دو وارہ سے پونر جنم یا پونر اس کو ریوائب کرنا یہاں کے لوگوں کا ایک سو بھاو ہے اور وہ سو بھاو جلدی نہیں بنالتا ہے 1947 میں یا بھی اس کے بعد میں ہونے والے لگتار دنگے پردیش میں الگ لگ جنگے 92 کے 1989 کے لیکن یہاں پر چیز یہاں لوگ نے بہت آسانی سے اور بہت تیزی سے ان کو سمجھا اب لگتار مہنتیں شروع ہوئی بھارتی کسان یونین یا پھر راشت لوگ دل کی یا پھر دلیتوں کے بہت سارے سنگر یا پھر بھگست سپر پر نوجوان بھارت سبا کے کاری کرتا یا پھر دنگے سے ہونے والے نقصان کے بارے میں بتایا اور لوگوں نے محسوس بھی کیا کہ کسان کا مجدور کا دنگا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کسان کے بینہ مجدور نہیں ہوتا ہے مجدور کے بینہ دنگا نہیں ہوتا اب یہاں پر جو آپ پشتی مطر پردیش میں گاؤں دیکھنے کو ملیں گے خاص طور پر گنہ بیلٹ میں ان گاؤں کی سن رچنا کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جو گریبوں کا طبقہ ہے وہ ہندو وں کا طبقہ ہے جو دلیتوں میں گریب آتا ہے یا مسلمانوں کا طبقہ ہے جو گریب میں آتا جن کے پاس زمین یں نہیں ہیں کچھ سمودھائیں ہیں مسلمانوں کے جن میں زمین ہیں تو یہ جتنے بھی کسان ہوتے ہیں وہ دھرم اور جاتی سے اوپر وٹ کر کام کرتے ہیں ایک بہت بڑا پرانا نعرہ ہوتا تھا یہاں پر میں کافی لمبے ٹائم سے سنا ہوں کسان کسان ایک سمان ہندو ہو یا مسلمان یہی بات انہیں دھان میں رکھ کر پچھلے کافی لمبے ٹائم سے ووٹ کرتے آئے پچھ مطر پردیش کی ساران پر کیرانا مجفر نگر بجنور میرٹ باگ پر گاجی آب ان پر زیادہ تر جب ووٹنگ ہوتا ہے نا تو آپ کافی سامان تا دیکھ نگر ملتی ہے کیونکہ لوگ ایک جلے کے دوسری جلے کے لوگ اسے پوچھ کر ووٹ کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ میں یہ بورٹ کیسے کرنے والے بھوش میں کیا چیز ہونے والے سب چیز کو اپنے دھیان میں رکھتے ہیں یہاں تک امیدواروں کے چین پر بھی یہ پولٹیکل پارٹی پر اپنا پریشر بناتے ہیں یا اپنے سوزاؤ بیجتے ہیں پیچھلے چناؤ چناؤ میں بھی عجیس سنگھ کو روک لیتے تھے کہ ادھر سے امیدوار بنانا یہاں سی کرنا یہ سب چیز دیکھنے کو ملتی بھی اور سرکار بننے کے بعد میں جیسے لوگوں کو بیک آیا گیا نوکریہ دی جائیں گی infrastructure اچھا ہوگا road construction ہوگا کچھ نہ کچھ دیکھنے کو ملا لیکن road اچھا ہونے اس کا 10% بھی خرج کر دے تو شاید جو water crisis یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے یا آنے والے ٹائم میں اور زیادہ دیکھنے کو ملے گا اس پر بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے ان مددوں کو لے کر کے جو ستھانی جنت ہے وہ ستھانی جن پرتنیدیوں کو لگتار آوگت کر آتی رہی لیکن وہ بھارت جنت پارٹی کے جو جن پرتنیدی ہیں وہ سنسد ہیں یا پھر بھی دائک ہیں اور یہاں کے لوگ بہت زیادہ سنسیٹیو ہوتے ہیں میں پیسے دور آ رہا ہوں کہ پشتی سواب تو جب اس بات کو پوری طرح آ کر دیکھتے ہیں ایک بار دنگی کی بات بتاؤ آپ کو دنگی کے بات میں بہت سارے گنہ کسان اس لیے مایوس تھے کیونکہ مزدور نہیں مزدور دنگی میڈر شہروں میں جا کر بس چکے تھے ویسے ہی جو مسلمانوں کے ڈومین نہیں کر سکتا اپنی سیما سے باہر جانے کے بات میں اس نے کہیں نہ کہیں مزدور کی ضرورت پڑتی ہے اس چیز کو لے کر بھی لوگوں کے اندر گصہ تھا یعنی سرکشہ ویوستہ صحیح رہتی تو شاید یہ چیز بہت آسان ہو سکتی تھی یا بعد ان کے بشواس بھی بنا رہتا بلکل اور اس میں میں بس جلدی سے کیونکہ آپ نے جو بولا ہے کہ جو کہیں اعتحاس بھی تھا جس طرح دنگے کا اثر ہم باقی دیش میں دیکھتے آ رہے ہیں اتنا بڑا دنگا اگر ہوتا ہے تو اس کا اثر ہم کئی کئی پیڑیوں تک دیکھتے ہیں لیکن یہ دس سال میں ہی اس کا ایک بدلاو ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے پسٹم یوپی میں جو آپ نے کہا ترت بدھی اس کے فائدہ نقصان شاید دونوں طرف دیکھنے کو ملتے ہیں اور فائدہ بھی یہ تھا کی نندہ کری جس کے بارے میں لوگوں نے کبھی بھی محروم جو حمد یہاں کے بہت بڑے کسان نیتہ غلام محمد جولہ صاحب تھے جنہوں نے کھل کے جب نندہ کری تھی اس دنگے کی تو ان کو کبھی سٹیٹ سے ہٹایا بھی نہیں گیا لوگوں نے بڑے دھریا سنگ کی بھی جاتے ہیں بھاجپا کے ساتھ انڈی اے کے ساتھ جو جاتی ان کی پارٹی اس کے باوجود کہرانہ جیسی لوگ سب ہمیں دیکھیں گے آپ تو سب سے کم ووٹ جو پڑے وہ جاڑ باہل گاؤ میں پڑے اور اس کا ایک کارن تھا کہ بہت سارے جات کسان جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ چودری صاحب ادھر چلے گئے شاید ہم ان کی خلاف نہیں جا سکتے ہیں لیکن ہم ساتھ میں بھاجپا کو بھی ووٹ نہیں دے سکتے تو جو ووٹ کرنے گئے ان کا بھی بھاری کم سے کم جو ہم کو ریپورٹس آئے اب وہ سپشت بھی ہے جس طرح ستر ہزار کی لیڈ ہے اکرا کی یہ سپشت تھا کہ کسان انہیں جا کر ووٹ کیا اکرا حسن کو یہ بات کی وہ مسلم کینڈیٹ ہے کسی کو فرق نہیں پڑا اس سے وہ اپنے مددوں کو لے کر ووٹ کرنے گئے تھے یہ بہت بڑا بدلہ اس بار دیکھا ہے مشال اس کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر ضرور آپ تھوڑا اس پرکاش ڈالیں کہ جو دلت آندولن یہاں پر ہوئے اور آپ یاد کریں کہ سی سی چل چترہ بھیان کے پہلا ایک سال تو لگ بھگ ویڈیو سپنوں میں بہے گیا تھا دو کروڑ نوکریہ ملے سویدھان مضبوط ہوگا جند دن کھاتے کھل رہے تھے ملاؤ کے لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا جب یوپی میں یوپی میں 2017 میں سرکار بنتی ہے یوگی جی مکھے منتری بنتے ہے تو کئی نہ کہیں جو اپر ایکٹروسٹی ہمیں نگینہ نگینہ لوگ سبب پر چند سکر کو وہاں کے لوگوں نے مسلم سماج 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 جو لوگوں کو دبایا گیا تھا جاتی کے نام پر دھرم کے نام پر پرتی روز پھر سامنے آیا چناؤ میں نکل چناؤ نیمار بھی تو اس کا سب سے بڑا پرتیق تھا اس پرتی روز لیکن اس کے کئی سارے بہت سارے اور چھوٹے چھوٹے سنگ آتے ہیں گاؤں گاؤں میں جو دلت نوجوان نے کھڑے کی ہیں دیکھیں اس کا بڑا کارن یہ بھی رہا کہ جہاں سویدھان ختم کرنے کی بات ریزرویشن ختم کرنے کی بھی دس سالوں میں ایک وہ بڑا کاران ہوگا جیسے ریلوے نیزی کرن ہو رہا ہے دلی سماج میں اس کا بھی بھاری روز تھا کہ جب نیزی کرن کر دیا جائے گا تو ارکشن کئی اپنے آپ ہی ختم ہوتا لوگوں کو تکھائی دے رہا تھا اس لئے لوگوں نے بی جیسے چودہ میں دلی سماج کا ووٹ گیا تھا وہ سارا ووٹ اس طرح آیا کہ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بسپا پر ہی جائے گا انہوں نے سماج نے یہ دیکھا کہ جو بھاج بھائی ہرار رہا ہے ہم اس کی طرف اس کو سپورٹ کریں گے اور بڑی سنکھے میں پرتیک سیت پر آپ دیکھنے کو مل گا کہ دلی سماج بسپا سے بھی ہٹ کے وہ جہاں انڈیا گھر بندن کی طرف گیا ہے اور اس نے بھروسہ دلایا کہ ہم سمیدان بچانے آج بھی کھڑے ہیں تو یہ کہ اگر نگینہ کی اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک اور جو بہت رومانچک چیز سامنے آئے نگینہ کے جو ووٹ ہیں لگ بگ پینتالیس پرتیشت وہاں مسلم ووٹر ہے اور لگ بگ پچیس پرتیشت وہاں دلت ووٹر ہے دلت سماج کے ساتھ ساتھ بھی ہم لوگ جب نگینہ گئے تھے مسلم بہول پڑی چیز تھی مسلمانوں نے بھی کہیں نہ کہیں یہ بھی دکھایا ہے کہ ہم ایک وکلپ تلاش رہے ہیں کیونکہ کئی مسلمانوں نے نرازگی ویخت کری تھی اکیلیش یاد افکر کی پچھلے پانچ سالوں میں جو اتنے ساری مسلمانوں پر جو اتیچار ہوئے چاہے وہ بلڈوزر کی ہم بات کریں یا پھر انکاؤنٹرز کی ہم بات کریں یا پھر جو سی این آر سی جیسے کانون جب آئے لیکن ان پر شاید یا بہت سارے ایسے ایٹروسٹیز جو لنچنگز ہوتی تھی کبھی گاؤ ہتیا کے نام پر کسی اور چیز کے نام پر اس کبھی بھی اس طریقے سے اکھلیش جی سڑکو پر نہیں نظر آئے ان کی پارٹی بھی سڑکو پر اس طرح سے نہیں نظر آئی سنگ بھائی بھائی ہم کلے نہیں بنانا چاہیے لیکن یہ ساری باتیں جو ہم نے جو وہاں پر دیکھیں آپ چناوی راجنیت کیونکہ بسپا اور رالود ہی سب سے مہتوپون پارٹیاں ہوتی تھی کسی زمانے میں پشتر پر پر سپا اور بھاڈپا کا کبھی اتنا پرباب نہیں تھا 2013 سوال ہے شکیب کی کیا آپ اس طریقے سے کچھ اس کی سمبھاونائیں دیکھ رہے ہیں کی کیا چندر شیکر کی جیت کے بعد ڈیڑھ لاک ووٹو سے جیتے ہیں دھیان رکھیں بہت بڑی جیت ہے مودی جی کی بھی جیت لگ بھاگ ڈیڑھ لاک ووٹو کی ہے تو کیا آپ یہ سمبھاونائیں دیکھتے ہیں کی چندر شیکر کی جیت کے بار کچھ نئی راجنیت سمبھاونائیں پششم یوپی میں بن سکتی ہیں بننگی نہیں کہوں گا کیونکہ میں نے کہا بہت شروعاتی دن ہے لیکن کیا سمبھاونائیں ہیں کی بن سکتی ہیں اردو کی ایک کہوات ہے کہ بات نکلے گی تو دور تک چاہے گی اب سمیں بدل رہا ہے لوگوں کے مدی بدل رہے ہیں لوگوں کا سوہو بدل رہا ہے کیرانا لوگ سوہو چھیتر میں جیتنے والی امیدوار ہیں اگرہ حسن اور اگرہ حسن کے لیے کوئی بڑا نیتہ پرچار کرنے لئے نہیں ہے اس کے باوجود وہ ایک بڑی جیت سے جیتی ہے اور کسی بڑے جاتی سنگھٹن نے جو جاتو سے سمبندیت ہو اس نے کوئی اپیل لیکی اس کے باد بھی جاتو کا ایک بڑا ووٹ اکرا حسن کو ملا ہے کسی بڑے دلیت سنگھٹن نے اکرا کے پکش وں نگینہ میں بھی سیم فینومینا آپ کو دیکھنے کے والا جو اکرا کے لئے تھا ادھر بھی بڑا پرچار نہیں جب کی ووٹ کی بارش دونوں طرف برابر ہوئی کئی پر تھوڑی کئی پر زیادہ اور اسی کے ساتھ میں تھوڑا اور ادھر ادھر کی لوگ سب دیکھے تو پیچھے چل جائیں تو اس میں کیا ہوتا تھا جو آدھی آبادی ہوتی ہے محلاؤ کی وہ اپنے ویچاروں کو اپنے اپنے اپنی 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 پر نارے لگانے کیلئے استعمال کی جاتے تھے بودھ جیسے ڈیجیٹل کرانتی ہوئی ہے یا یہ کہیے کہ جو ڈیجیٹل انڈیا بنا ہے اس ڈیجیٹل انڈیا نے اکرا حسن کو وہاں پر بھی پہنچ آیا ہے جہاں پر ان کو ہونا چاہیے تھا جہاں پر ان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جب ہم یہ تھوڑا سا ارث شاستر کو دیکھتے ہیں تو ارث شاستر میں ایک چیز آدھ بلی بلی کہ آپ کی ضرورت کتنی ہے اور اس سپلائی کہاں سے آرہی دونوں جب ایک جنگ مل جاتی ہے تو وہ بوسٹ ہو جاتی ہے تو یہ چیزیں کیرانا لوگ سب چیتر کی مجھو فرانا لوگ سب چیتر کی اور دوسری لوگ سب چیتر میں دیکھنے کو ملی ہے جہاں پر مہیل آئے اپنے پسندیدہ امیدوار کو سن پا رہے ہیں اور پھر اپنا اپنا اپنی اپنی کر کے اس کے پکشمہ ڈائریک موٹنگ کرنے کے لئے جا رہے ہیں بھلے وہ اکرہ سن کو جانتے ہیں یا نئی جانتے ہیں اکرہ سن ملے ہے یا نئی ملے ہے فیجیکل اسی طرح چندر شکر کے پکشمہ ملے ہیں یا نئی ملے ہیں اس کے ملے ویریشن الگ 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 سب کی اپنی ریکوائرمنٹس الگ اپنی thinking الگ تو وہ لوگ جاتی سے دھرم سے یا پھر اپنے چھیتر سے اوپر ووٹ کر رہے ہیں یہ چیز شروع ہو چکی ہے یہ چیز آپ کو باقی پردیش وں کے ویدھان سبح چناؤ میں بھی دیکھنے کو ملے گی اور یا پھر ابھی نو ویدھان سبح چناؤ چناؤ ہونے والا کیونکہ لگ چودہ ویدھائی چناؤ لڑے الگ الگ پارٹی ہو کے جس میں سے نو جیتے ہیں نو ویدھائی ایم پی بن روزگار کو لے کر ان کے پاس میں اچھے پلان ہے تو جنت کو vote کرنے لئے تیار ہے یہ ڈومیننس مال لے جائے کہ یہاں پر راشتر لوگ دل کا پر بھو جن سماج پارٹی کا پر دیکھنے کو ملتی تھی وہ چیز چھوٹ رہی ہے لوگ روزگار کے مددے پر سرکشا کے مددے پر دیش سے جڑی سمسی کے مددے پر چھوٹی بڑی سمسی کے مددے پر سنتے ہیں اور جانتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ امیدوار کا بیکگراؤنڈ کیا ہے کس ویچار دھارہ سے آرہا ہے اس کا شکش نبھا کیسا رہا ہے یا پھر وہ دھن کے لیے کتنا کام کرتا ہے کتنا کام نہیں کرتا ہے اور وہ باقی لوگوں سے کیسے جڑا رکھتا ہے ایک جاڑ سمودھائے سے جڑے ہوئے بلکہ بھارتی کسان یونین کی ایک پتہ دکاری سے میری ایک بار بات ہوئی تو وہ بتا رہے تے کہ ہم کو بات ہی بڑی اچھے لگتی ہے کہ وہ سبھی سمودھائے میں سمان روک سے جاتی ہے اور جو بھاشا کا پریوگ کرتی ہے وہ بھی ایک چھتری بھاشا ہوتی ہے سبھی سماج سمودھائے کرنے والی ہوتی اسی طرح نگینہ میں لوگ سبھا چھتر سے ہی ایک ویدان سبھا چھتر کے ایک یا ست لی اتفاق سے مجھے ایک بار ملے پنجاب سے اتر پردیش چھتے ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ 13 14 تاریخ کی بات ہے جب 19 تاریخ میں پول ہونا تھا تو بتا رہے تھے کہ نگینہ لوگ سبھا چھتر میں اسی لئے جا رہے ہیں چندر شکر کو ووٹ کرنے والے ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ ہمیشہ سے مسلمانوں سے جڑی ہوئی پارٹی کو ووٹ کرتے ہیں لیکن اس بار انہوں نہیں ہے امیدوار اچھا ہے تو ہم ووٹ کریں گے پارٹیوں کا manifesto بھی دیکھا جا رہا ہے اور ساتھ میں ایک بریم پارٹی کا جو بہشنا پتر ہے اور اس پارٹی کی جو نیتا ہے ان کی کتھنی اور کرنی کتنی میل کھا رہی ہے اس بات کو لے کر بھی جو نیا زمانے کا نیا ووٹ ہے وہ چیزوں کو دیکھ جو من بنا چکی ہیں کہ دھارمی گنمات بلکل پسند نہیں وہ مہنگائی کو بلکل برداشت نہیں کرنے والے ہیں وہ غلط نیتیوں کا سمرت نہیں کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ وہ مہنگائی کو اپنے ووٹ سے کچل دیں گے یہ ہی مہنگائی اس چیز کو مہلائیں جھیلتی ہیں پریوہن کی ویبستہ یہ پونجی پتی یا ادیوگ پتی سے جڑی بھی چیزیں نہیں ہوتی ہیں لیکن پریوہن ویبستہ کو عام طور پر مدھیم ورگ یا پھر مدھیم ورگ سے نیچے آنے والے لوگ یا گریب لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں کہ بسز نہیں ہے ٹرین ہے تو ٹرین کے اندر جنر ڈببے نہیں ہے تو ان کے اندر سنخیہ بہت کم ہے بہت زیادہ ہے یہ زیادہ تر یوکتر پردیش میں رہنے والی مہیلہ ہیں جن کی سنخیہ کروڑوں میں چیز محسوس کرتے ہیں وہ یوہ محسوس کرتے ہیں جو پولیج جا رہے ہیں گورنمنٹ کمپیٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں یا بھویش میں اپنا جیون کو کیسے جینا ہے اس کے لئے پری چیز وہ بھی محسوس کرتے ہیں دوسری چیز آتی ہے سرکار کے جھوٹے اور ادھورے دھویے ہم نے بہت سارے جانتے ہیں کہ دن پرتی دن مہنگ کتنی بڑھ رہی ہے جو چیز دو ہزار اکیس میں بیس روپے گی آتی تھی وہ وہ چیز آج کے وقت میں تیرہ چوتہ روپے گیا رہی ہے تو کیا مکان کے لئے جو بھکتان دو ہزار اکیس میں دیا جا رہا تھا بائیس میں دیا جا رہا تھا وہ دو ہزار چوبیس میں دو ہزار پچیس میں نیائی چیت نہیں ہے وہ چیز یہ آتی ہے بھرسٹ چار سب جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں سرکار کے اندر موجود جن پرتی نیدی حتور سائد ہیں کیونکہ ادھیکاری ان کی باتیں نہیں سنتے ہیں جن لوگوں نے ان کو vote دیا ہے جن چھتر سے وہ لوگ آتے ہیں وہ ان کا representation نہیں کر پا رہے سرکار کے پرتی اس سے کیا ہو رہا ہے کہ نوکر شاہی کے اندر جو بے لگام اور پھرست چار بڑھ رہا ہے اس کو سوامی پرساد موری جیسے cabinet minister عوم پرکاش راج راج جیسے cabinet minister دھرم سنگ سنی جیسے cabinet minister محسوس کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ کچھ ایسے ministers کو بنایا جا رہا ہے جن کا جنتہ سے کوئی مطلب نہیں ہے ایک عروند کمار شرما آئی ایس ہوتے تھے گجرات کارٹر کے ان کو زبردستی ریٹائر کر آیا گیا اور اتر پردیش میں ایک مہتر منترالی ہوتا ہے سرکار کے لئے کام کر رہے ہوتے سماج کے لئے کام کر رہے ہوتے لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں تو کچھ سمبھاؤ بچی ہی نہیں ہے تو پھر وہ بدل جاتے ہیں اور اتنا بدل جاتے ہیں امیدوں سے زیادہ انڈیا لوگ کو اتر پردیش میں سیٹے ملتی ہیں چالیس سے زیادہ سیٹے ہیں آپ کو ستر سے زیادہ سیٹے دیکھنے کو ملتی انڈیا بلوگ میں اور یہ چیز آپ کو آسانی سے نظر آنے والی ہیں یہ یہ بلوگ آپ جب بدان سوا چناؤ کے لیے دوبارہ سروی کے لیے لوگ سے بات کریں گے تو یہ چیز آپ آسانی سے نظر آئے گی ان کے اندر جو اتصا آیا ہے ان پرنیام کو لے کر وہ دو ہزار ستائیس میں بھی پریورتن کرنے کیلئے تیار ہے نیت صاف رکھیں اپنا بیوار صحیح رکھیں سامپردائک نہ ہو جاتیتہ ان کے اندر نہ آئے اور برسٹا چار سے وہ دور رکھ رہے جنتہ کے پاس ویکلپ نہیں ہوتا ہے جنتہ کو یہ لگتا کہ میرے پاس ویکلپ نہیں تو ووٹ ڈالنا چھوڑ دیتی ہے چھوڑ دیتی آپ کو یہ ڈکھوں گا سری لوگوں کی ناراض ہوتی ہے کہ آپ زبردستی مشینری کا گڑ بڑ کریں گے آپ ایسے طریقوں سے چناؤ جیتنے کی کوشش کریں جو سماج کے لیے ویوارک نہیں ہے تو وہ پولنگ بھوٹ پر نہیں جائیں گے اسے پہلے بھی بار ایسا ہوا ہے جب لوگ ناراض ہوتے تو یہ بھی لوگوں کا بیروت پردرشن کا ایک طریقہ ہے کئی پر ایسا ہوتا ہے کہ ساموئی گروپ سب کے سامنے نہیں آتے ہیں لیکن مجھے رگتا ہے کہ اپنے پوائنس رکھے ہیں اس میں سے ایک جو آپ نے کہا تانہ شاہی کی بات اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ تانہ شاہی کی بات بلکل پوروان جل کے آخری گاؤں تک ہم نے سنا لوگ بات کر رہے تانہ شاہی روپیہ آیا ہے اس سرکار میں اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بہت مہت بات کری کہ جو سماج کے سب سے جو بچھلے پائیدان پر جو لوگ ہیں ان میں جو ایک نئی چیتنا دیکھنے کو بولی ہے اس کے ساتھ مہلائیں بھی جو پہلے عام طور پر تب ہی ووٹ کرتی تھی جہاں وہاں ووٹ کرتی تھی جہاں پر گھر کے مرد یا سماج کے مرد ہی بولتے تھے اس میں آج مہلائیں بھی اپنے مرضی سے ووٹ کر رہے ہیں کئی ساری سٹیٹ میں صرف اتر پر دیش میں نہیں کئی بھاچ پاکش میں بھی خلاف بھی ہوا ہے جہاں پر مہلائیں جس پارٹی جو جیت رہی ہے اس میں مہلائوں کا جو پرتیش تو اس پارٹی کو ووٹ جا رہا ہے وہ مرد چندرشیکر کا جو چناوی نتیجہ ہے یا اکرا حسن کا جو چناوی نتیجہ ہیں ان دونوں میں ہم دیکھ پاتے ہیں کہ الگ الگ جاتیوں کے لوگ ان کو ووٹ کر رہے ہیں اور یہ ایک بہت مہتوپون چیز ہم پشش میوپی میں دیکھ پا رہے ہیں مطلب کہیں نہ کہیں کیونکہ جو ساماج ایک سچائی ہوتی وہ کہیں نہ کہیں راج نیت گروپ سے بھی جھلک تھی ہیں اور اس کو دیکھ پائے پشش میوپی میں کیسے لوگ جاتی اور دھرم سے بھی اٹھ کر کافی لوگوں نے ووٹ کیا اس بار میں آپ کو اس پہ رک رہا تھا کیونکہ ابھی ہم پہلے چرنڈ کی بات ہوئی دوسرے چرنڈ میں ہم نے اتنی مضبوطی سے نہیں دیکھا دوسرے چرنڈ میں بلکی بھاجپا آٹھ کی آٹھ سیٹ جیتی ہیں اس میں ضرور یہ ہے کہ کچھ ایسی سیٹ ہیں جیسے گاؤتم بدنگر اور غازیاباد جو بہت پہلے سے بھاجپا مضبوط گڑ تو یہ ضرور ہے کہ کئی نہ کئی ایک سینٹیمنٹ یا اس طرح کا ووٹ بھاجپا کو بھی ملا ان سیٹ وں پریوار میں جب پھوٹ ہوئی تھی اس کی وجہ سے یادو ووٹ رو میں کافی بھراب آیا تھا جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ کنوج جیسی سیٹ ہیں یا آزمگر جیسی سیٹ بھی چناف میں ہارے تھے جو یادو سماج میں کافی بھراب آیا اور اسی کے ساتھ کچھ یادو کا ایک حصہ دیکھا بھی تھا یادو ووٹ رو کا ایک حصہ جو بھاج پا کی طرف بھی گیا تھا کس سنکھیا میں اتنا اس کا کافی حد تک واپسی ہوئی جو یہ یادو پریوار تھا وہ اکیلیش یادو سلا ہوئی سب لوگ ساتھ ہے وہ بھی خراب نہیں دیکھ پانچ یادو سماج کے لوگوں کو ٹکٹ دی اس بات کی ضرور تھوڑی سی ناراض گی تھی وہ جھلکی نہیں اس چناب میں اس پر ان کو صدار جلدی کرنا پڑے گا پانچ سیٹ جو تھی پریوار کے لوگوں کو دی یادو سماج کے لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھیں بہت ساری سیٹ اس بار انہوں نے ای بی سی مطلب انہیں پچھڑے بار کی جو باقی جاتیاں ہیں ان کو دی اور پی ڈی اے کا جو نارا ہے پچھڑا اور الب بن جائت ہیں گوجر سماج کی بھی اس سے پہلے کچھ بن جائت ہیں اور چناف کے دوران تیاغی سماج کی بڑی بن جائت یہ سب جو بی جی پی کے ہرڈ کور ووٹر مانے جاتے تھے ان کی بن جائت سرکار کے خلاف ناراضگی بھی ایک سانسکرٹک مدنے ہیں ستھانیہ کہیں جاتی ٹھیس کی بھی بات کری انہوں نے لیکن کہیں نہ ایک چیز کا دھیان رکھے کہ سب جو ہیں یہ کھیتی سے جڑی ہوئی قوم ہیں اور کھیتی کے بھی ناراضگی جو تھی ساتھ میں روزگار نہ ملنا وہ یہاں پر بھی نظر آتی ہیں جو یہ روپ لے لیتی ہیں ناراضگی اس طرح کے آندولن جو ہوئے یہاں پر اور راجپوت ووٹر بھی جو بی جی پی کہے کوئر ووٹر مانا جاتا ہے وہ ہم نے دیکھا کہ صرف پشچم یوپی میں ہی نہیں بلکہ ہاتھ رس پہنچتے بھی وہ ناراضگی ہم نے کچھ حد تک دیکھ ہاں بہت سٹرونگ تھا بی جی پی کے فیور میں برامنوں سے ہم نے جہاں جہاں پر بھی بات کری بہت بھاری سنکھیا میں بھاج پا کا اس بار سمرتھن کر رہے تھے جو باتیں کہیں تھی تو لگ بھگ یہ لگ رہا تھا کہ اگرہ پچھڑے کا چناف ہو چکا ہے بشار اس پر اگر آپ جلدی سے پرکاش ڈالیں کی پوروانچل میں جاتے جاتے کیا آپ نے محسوس کیا نہیں بلکل یہ تو دیکھئے ہوا ہے تھوڑا سا کہ وہ بی سی جو ووٹ ہے وہ کہیں کہیں وہ ٹوٹا ہے پچھلی بار کی طرح جیسے پچھمی اوپی بیگر بات اوپنے آگی بھائی راجبوت بھی گیا اور کہیں ایک جو جیسے سینی ایک ووٹ تھا جو نیتیوں سے پریسان ہوا پی جی بی پچھلے دس سالوں سے تو وہ ٹوٹ کر کہیں اس طرف گیا جو بدلاو چاہ رہے تھے جو بیروزگاری سے پریسان تھے یا مہگائی سے پریسان تھے یا جن کے جو چھوٹی بیجنیس تھیں بگیرہ سے جو بند ہو گئی یا پرونا کے ٹائم بہت پرباو پڑا ایسے لوگ پر تو کہیں نیتیوں کی وجہ سے وہ بھی سی طبقہ ٹوٹا ہے پروانچل میں بھی دیکھا ہے پروانچل میں بھی بھی سی طبقہ بیروزگاری کے مددے پر یا مہگائی کے مددے پر ان مددوں پر کافی ٹوٹا ہے اور وہ کئی ناراج کی جائن کرتے ہوئے دوسری طرف گیا ہے پچھلے چناؤ کی یا چودہ کی یا انیس کی ہم بات کرے تو اس بار وہ دیکھنے کو ملائے کہ اتنی سیٹیں ملی ہیں اس میں میں جلدی سے اگر ایک چیز جوڑ اگر آپ دیکھیں گے جیسے کچھ سیٹوں میں کتنا ٹوٹا ہے کتنا بخرا ہے اس پر کافی مطلب سیٹ ٹو سیٹ بھی فرق رہا ہے جیسے اب دیکھیں گے کہ اگر ایک جگہ کسی سیٹ پر جائیں جہاں جیسے مینپوری میں کشوہ سماج سے بات کریں گے تو کشوہ سماج کافی حد تک بھاج پاک کی خلاف تھا لیکن بغل میں ہی کچھ سیٹے تھی وہاں پر جہاں کشوہ سماج کا کنڈیڈیٹ اگر بی جی پی نے دیا تو وہاں پر آپ ضرور اس میں وہ فرق دیکھیں گے کہ وہ پھر کشوہ سماج یا کورمی سماج جہاں ایک جگہ امیٹکر نگر میں لال جی ورما کو ٹکٹ ملی ہے تو ساپاس ہے تو وہاں ان کے ساتھ بڑی پرزور طریقے سے کھڑے ہوئے تھے لیکن وہیں پھولپور میں جو بھاجپا نے جو کورمی سماج کو ٹکٹ دیا تو اس کا ایک فرق ضرور پڑھا کہ کافی حد تک کورمی سماج بی جی پی کی طرف گیا لیکن جہاں جہاں پر بھی ان کے سماج کے کسی ویقتی کا ٹکٹ نہیں تھا وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بہت ووٹر بی جی پی سے ٹوٹتا ہے اور وہ نارازگی بہت زبردستی چاہے ان کے خود کے سماج کا ماں پر کینڈیڈیٹ نہ بھی ہو تب بھی وہ ٹوٹے سفہ سے کنوج میں بھی جیسے ہم نے دیکھا جو اکیلی شیاد خود لڑ رہے تھے وہاں ہماری کشواہ سماج سے بھی بات ہوئی دلت سماج سے بھی بات ہوئی کرمی سماج سے بھی بات ہوئی لودی راجپود سے بھی بات ہوئی سب نے ایک طرف لگ بھگی کہ کہ اس بار وہ بھاجپا کو چھوڑ رہے ہیں اور یہ جو ایک چیز ہوئی تھی جب اکھلیش یادف جی ایک مندر میں گئے تھے پوجا کرنے کے لئے اور اس مندر کو جا کر انہوں نے بھاجپا کے کارکر تا انہیں گنگا جل کے ساتھ اس مندر کو صاف کیا تو بہت ٹھیس وہاں پر او بی سی سماج کے الگ الگ جاتیوں کو وہ ٹھیس پہنچی کی مطلب آپ ہم کو آج بھی اشد بھاجپا بھائی کہ بھnde تا بھائی جیسے تو چیز کو لے ان کے اندر کبھی ایکسائٹڈ تھے کہ بھائی اگر چار سو معارنی کو سبی دھان بدلا جائے گا اور ہم ان سے پاپ پتے کو کہتے ہیں بھائی یہ تو اپنے اپنے اندر چینٹی ملتے ہیں کہ اسی کو ایک بھجوئل ہو گا کہ ہی لہا کہ ہی لہت کہاری سبی دھانے بھگنا جائے اور یہ چیزیں کبزور ہوئے ایک بات سختہ تھی ان کے اندر ہوئی کی جو پہلے جو اسکتی ہوئی جو ارخفتہ آنی چاہیے اس بار جو محسوس ہوا کہ مندر مسجد کی راجنیتی یوپی میں نہیں چلی یوپی تو بہت بدنام ہیں چیزوں کے لئے کہ یہاں دروی کرن کی راجنیتی ہوتی ہے یہ ہوتا ہے یہاں تک کہ اس بار فیضاباد وہ تک بھاج پا ہاری اور ایک اچھے خاصے مارجن سے ہاری اتنے چھوٹے مارجن سے بھی نہیں ہاری تو چاہے مندر مسجد کی راجنیت ہو ہندو مسلم کی راجنیت ہو آپ نے خود کہا کہ لوگ جاتیوں میں اسے جکڑ کی ووٹ نہیں کر رہے تھے اس میں بھی ہم نے ایک پھیلاو دیکھا جیسے میں کہہ رہا ہوں پرابین پٹیل جی وہاں پھولپور میں ایک انڈیڈیٹ تھے لیکن پٹیل سماج کے بھی کچھ لوگوں نے پھر بھی کاکلمی سماج کے لوگوں نے کہ ہم پھر بھی بھاج پا کے خلاف ووٹ کرنے والے ہیں مطلب کم تھی وہ سنکھیا لیکن تھی ایسا نہیں ہے کہ مطلب پوری پوری جاتی ایک طرف جا رہی ہے آپ نے جیسے کہا کہ بہت سارے اہم مددے ہی وہ جائے روزگار کے مددے ہوں مان سمان کے مددے ہوں سماجک نیائے کی مددے وہ اب زیادہ مخر ہوں گے دیرے دیرے ہماری راجنیتے میں محلاؤں کے مددے ہوں میرا آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ایک چیز جو کہ ہم نے دیکھا کہ کوئی مندر مسجد کوئی ویو جس کو کہتے ہیں وہ نہیں نظر آئے کوئی لہر نہیں نظر آئے چاہے وہ موڈی لہر ہو چاہے وہ مندر مسجدی لہر ہو چاہے کوئی بھی لہر ہو اور ایسے میں ستھانی امیدواروں کا ایک بہت بڑا رول ہو گیا تھا اس چناف میں اور بی جے پی کا جو پورا چناف جو موڈی کے ایمیج اردگرد کی اندرت رہتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے اس بار بہت بڑا ان کا نقصان ہوا کیونکہ یو پی میں خاص کر کی کیونکہ ایک ستھانی امیدواروں کی اور ستھانی لیڈرز کا کوئی اس طرح سے استعتوہ نہیں بچا کیونکہ سب موڈی کی ہی ایمیج کے سامنے نتمستق تھے یہ چناو ایک شروعات ہے ایک بڑے بدلاؤ کی اس سے پہلے بہت ساری بھارت میں کرانتی ہوئی ہے بریٹیش ایرہ میں اس سے پہلے مغلز میں مغلوں سے پہلے تعلق ہوئے جو بھی رہے وہ سب خون خرابے والی کرانتیاں ہوتی تھے سرکاریں بدلتی تھی دوستائیں بدلتی تھی بہت بڑا خون خرابہ ہوتا ہے لیکن یہ ڈیجیٹل کرانتی ہے یہ رکھت ہیم کرانتی ہوگی اس میں کوئی خون نہیں بہے گا لوگ مندر مسجد سے اوپر اٹھ کر ووٹ کرنا شروع کر چکے ہیں یہ چیز ہم نے اس چناؤں میں دیکھی مندر کا اوڈگاٹن ہوتا ہے پردان پرتشتہ ہوتی ہے بہت بڑا پروگرنڈا چلایا جاتا ہے لوگوں کو بھرمیت کرنے کے لیے ان کی بھاوناوں کو ٹھےس پہنچانے کے لیے یا پھر ان کی بھاوناوں کو دوسرے سمودائے کی بھاوناوں کے خلاب پہنچانے کے لیے لیکن لوگ صرف مانوتہ پر اڑے رہے انہوں نے وہی کام کیے جو ایک رامزادے کو کرنے چاہیے حرامزادوں نے جتنے بھی کام کیے انہوں نے سب کو نکار دیا انہوں نے سویکار کیا رامزادوں کو وہ داڑی والا ہے ٹوپی والا ہے داڑی ٹوپی والا نہیں ہے لیکن اس کے اندر رام کے گون ہونے چاہیے اس کے اندر سے ہرشنا ہونی چاہیے اس کے اندر سچائی ہونی چاہیے اس کے شبدوں میں نرمی ہونی چاہیے وہ کسی سے نفرت نہ کرتا ہو وہ پیار باتنے والا ہو اکرا چندر شہکھر پشپہ اندر سروج بریہ سروج حریندر ملک جیسے کینڈیڈیٹ کا جیتنا یہ ایک بڑی اپلپدی ہے اس سمیے میں جب ایک رام مندر جس کی سوچ ویچار دھارہ لگ بگ سو سال سے زیادہ پرانی تھی اس کا ہونا اور اس کے بعد لوگوں نے رام کو صرف رام مانا مریادہ پرشوتہ مانا رام کے پیچھے چھپنے والے لوگوں کو اجاگر کیا اور آگے بڑھ گئے اب یہ رکھت ہین کرانتی کی شروعات ہو چکی ہے یہ بہت آگے تک جائے گی دوہزار ستائیس میں بھی دکھائی دے گی دوہزار اونتیس میں بھی دکھائی دے گی ہو سکتا ہے کہ جو راجنیتک پارٹیاں ابھی پکش اور بپکش میں ہیں بھوشے میں یہ پکش اور بپکش میں نا رہے ہیں نئے لوگوں کی نئی پارٹیاں یا نئی ویچاردارہ لوگوں کے سامنے آئے جو ایک سمپون بھارت کو ایک اگلیک طرف لے کے جائے گا آج کا نوجوان آج کی مہلائیں اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ دنیا گلوبل ویلیج کی طرف بڑھ رہی ہے تو ایسے میں بھارت کیوں پیچھے رہے بھارت بھی اپنی پرگتی کا لوہا پوری دنیا کو منوائے گا یہاں کے یوہاں بنوانے کے لیے تیار ہیں اسی کا یہ پرینام ہے ہو سکتا ہے کہ چھٹکٹ جنگھاں پر ابھی بھی تناؤں ہے یا ابھی بھی لوگ برمیت ہیں ابھی اس کنٹھا سے باہر نہیں نکلے ہیں لیکن میں پوری طرح آشوست ہوں کہ آنے والا جو سمیں ہے وہ بدلاؤ والا ہے وہ کرانتی والا ہے وہ انقلاب والا ہے جو سپنے کبھی پوروجو نے دیکھے تھے اب وہ ساتار ہونے والے ہیں یہ اسی کی ایک شروعات ہے اور امید کرتا ہوں کہ کافیت تک سکاراتمک نظر آئے گا تو شکیب بھائی ایک بہت ہی سکاراتمک نوٹ پر آپ یہ آج کی چرچہ ختم کر رہے ہیں ہمیں بھی لگتا ہے کہ شاید یہ بدلاؤ آنے والے دنے میں ہم کو دکھے گا دکھ بھی رہا ہے کچھ نہ کچھ تو ہم کو دکھا ہے میڈیا کا جو رول رہا ہے جس طرح کا محول میڈیا نے بھی بنایا چار سو پار چار سو پار کہہ کہہ کے اس سے جو پہلے دو چرنڈ میں بہت سارے لوگ جو ہم کو دکھ رہا ہے جو جانکاری بھی ہے جو شاید اپنے وپکشی کینڈیٹ کو ووٹ بھی دے دیتے لیکن کئی لوگ انت میں ہتاش تھے کہ بھئی سرکار تو مودی کی آئے گی اس لئے کئی لوگوں نے وہ ووٹ نہیں کیا لیکن آپ دیکھیں گے تیسرے چوتھے چرنڈ تک لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ بھئی یہ میڈیا کا پروپاگینڈا غلط چل رہا ہے زمین پر کچھ اور ہو رہا ہے آپ دیکھیں گے ہم لوگ کا بھی جانبہ بھرائے جیسے ہم تیسرے چوتھے اور پانچوے چھٹے ساتھوے چرنڈ تک چوتھے چرنڈ تک تیسرے چوتھے چرنڈ تک جب تک ہم پہنچتے ہیں تو لوگ پھر اور کھل کھل کنندہ کر رہے تھے سرکار کی جو پہلے تھوڑا بچ بچ کے کرتے تھے کیمرے پر تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میڈیا کیلئے بھی خاص کر کہ جو مکھیدھارا کی میڈیا ہے جو ٹی وی چینلز پر جو میڈیا چلتی ہے آج پورے دیش میں ایک شبد بن چکا ہے گودی میڈیا لوگ مجھے لگتا ہے میڈیا کی جو کریڈیبیلٹی ہے میڈیا کا جو بھروسہ ہے اس سے کم آج تک اس کی کریڈیبیلٹی نہیں رہی ہے آزاد بھارت میں کی لوگ اتنا کم بھروسہ کر رہے ہیں اس پر کیونکہ آپ نے کہا دیجیٹل گرانٹی جہاں دوزار انیس کا چناف شاید واتس ایپ کا چناف تھا تو دوزار چوبیس کا یوٹیوب کا چناف تھا اور جہاں ایک طرف ایک پیڈ آئی ٹی سیل ہوتا ہے کئی پارٹیوں کا وہی دوسری طرف آپ دیکھیں گے زمینی اس طرح پر بہت سارے لوگوں نے اپنے اس طرح پر اپنی محنت سے بینا کسی پارٹی سے پیسہ لیے بینا کسی بڑے پنجی پتی سے پیسہ لے کر انہوں نے خود کے اس طرح کی چینلز شروع کیے ہیں ستانی اس طرح پر بھی جو راشتر کی بھی بات بڑے بڑے مددوں پر بھی بات کرتے ہیں اور بلکل ستانی اس طرح کی بھی بات کرتے ہیں اس میں سے ایک ہمارا چل جترہ بھیان بھی ہے مجھے لگتا ہے کہ آگے کا سفر جو ہے اب جس طرح سے چیترہ بڑھ رہی ہے اس کا ایک فرق ہم ضرور دیکھیں گے کہ آپ ایکزٹ پول پر مجھے لگتا ہے کچھ بھی ڈال دیجئے اپینین پول پر جو بھی ڈال دیجئے لیکن اب لوگ انت کونت کر کے اور خاص کر کے اس چناف کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایکزٹ پول اپینین پول یا تو یہ جانبوچ کر جھوٹ بول رہے تھے یا کہیں نہ کہیں ان کی میتھڈالوجی میں کوئی بہت بڑی غلطی ہے بہت بڑی غلطی ہے جو طریقہ جو انہوں نے اپنائے ہوئی ہیں لوگوں کے پاس جا کے بھی رائے مانگنے کے لئے کہیں نہ کہیں وہ دھراتل سے جنتہ سے کٹیں ہوئے ہیں اور لوگوں کا سچ وہ نہیں نکال پا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کے سامنے میڈیا کے سامنے اس سے بڑی چنوٹی میرے کے حد سے نہیں آئی ہے کہ آپ پوری طرح کے سرکار کے ایک قسم کے لاؤڈ سپیکر بن گئے تھے اور اپینین پول اور ایکزٹ پول تک میں سچ بولنے سے آپ کترائے تھے اتر پردیش میں ہم لوگوں کی کئی لوگوں نے بیچ پیچ پر نندہ کری مزاک اڑایا یہ تک کہا کہ نہیں نہیں جو سرکار کے خلاف ڈاول رہے ہیں آپ انہی کی ویڈیوز ڈال رہے ہیں جو کہ آپ دیکھیں گے جہاں پر سرکار کی تعریف ہوئی تھی جو لوگ کہہ رہے تھے ہم بھاجپا کوئر ڈالیں گے ان سب کی ویڈیوز بھی ڈالیے ہم نے بلکل نہیں چھپایا لیکن زمین کی جو سچائی تھی وہی ہم اپنے درشکوں تک لانے کی کوشش کر رہے تھے اس چناف میں اور وہی دراصل نتیجے بھی لگ بھگ نکل کر آئے ہماری ہمیشہ کوشش رہے گی سی سی اے میں کی مزدوروں کی آواز کسانوں کی آواز مہلاؤں کی آواز اس دیش میں سب سے ہمارے رانت میں اور اس دیش کے اور سماج کی جو سب سے شوشت طبقے ہیں ان کی آوازیں ہم آپ تک لاتے رہیں سی سی اے کے ساتھ جڑے رہے اس چناوی ویشلیشن کے علاوہ بھی اور اب چناف ختم ہو گیا ہے تو اب ضروری ہے کہ واپس ہم ان مول بوت مدتوں کو آپ تک لانے کی ہم ہمیشہ کوشش کر کے رہیں گے دھنیے بات